بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد اللقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم موفقنا لما تحب و تربا آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے اپنے اس مسلسل درس قرآن کے زمن میں سورہ صف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی درس و تدریس کی خدمت میں ویسے تو میں اپنی زمانہ تعلیم علمی سے مشغول ہوں انیس سو پچاس اکی آون سے درس قرآن کا یہ سلسلہ میری زندگی میں شروع ہوا تھا تو یوں سمجھئے کہ سین تیس اٹیس برس اب اسے ہونے کو آئے بائیس برس جو گزشتا ہیں سن چھاسٹھ سے بلکہ پیس اٹھ کے آواخر سے اور اب تک یہ بائیس برس تو آپ میں سے اکثر حضرات کے علمے ہیں کہ میری اکثر و بیشتر مسائی اور میرا اکثر و بیشتر وقت درس قرآن ہی کے سلسلے میں لگا ہے اس کا تذکرہ آج صرف اس لئے کر رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جس سورہ مبارکہ کا درس میں نے سب سے زیادہ دیا ہے لا تعداد مرتبہ دیا ہے بہت مفصل دروس بھی دیئے مختصر بھی دیئے باقاعدہ کلاس روم ٹیچنگ کے انداز میں بھی دیئے خطابت کے انداز میں بھی دیئے تو سب سے زیادہ دروس میرے صورت اس صف سے مطالب ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی دعوت و تحریک ہم لے کر اٹھے ہیں اس کے لئے یوں سمجھ یہ کہ مرکز و مہور اور مبنہ و مدار یہ صورہ صف ہے پھر میں اب تک اس کے جو دروس دیتا رہا ہوں اس میں دو ترتیبیں رہی ہیں ایک ترتیب جیسے کہ بالعموم ہوتی ہے درس کی کہ شروع سے لے کر صورت کے سلسلے وار ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری آیت کا تسلسل کے ساتھ درس ہو ایک دوسرا انداز یہ رہا ہے کہ اس صورہ مبارکہ کی جو اہم ترین آیت ہے جو اس کی عمود کی حیثیت لکھتی ہے آیت نمبر نو پہلے اس آیت کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ بقیہ آیات کا تعلق واضح کیا جائے آج میں سوچتا رہا کہ جب اس مسلسل درس قرآن میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو میں کون سی ترتیب اختیار کروں تو فیصلہ یہی ہوا کہ چونکہ یہ مسلسل درس قرآن ہے لہٰذا اس میں ابتداد سے سلسلے وار آیات کا درسی مناسب رہے گا تمہیدن جو باتیں میں ارز کیا کرتا ہوں آج بہت جلدی میں صرف ان کا عیادہ کروں گا جب ہم تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں تو عام طور پر ہر نئی صورت کے آغاز سے پہلے میں یہ بات واضح کیا کرتا ہوں کہ ہم اس وقت مصف میں کس مقام پر ہیں تو جو چند باتیں میں نے بارہا عرص کی ہیں اور جو مستقل میرے درس کے شرکاں ہیں مجھے امید ہے کہ انہیں حفظ ہو چکی ہوگی لیکن چونکہ آج کے لیے ہم نے خصوصی احتمام کیا اس کا اعلان بھی کیا اس کا اشتہار بھی دیا ہو سکتا ہے کہ آج کچھ حضرات بالکل نئے ہو تو تفصیلاً تو نہیں لیکن اجمالاً میں ان چند باتوں کا اعادہ کروں گا قرآن مجید کی ایک تقسیم تو ہے تیس پاروں میں یہ تقسیم نہ معانوی ہے اور نہ یہ دور صحابہ میں موجود تھی یہ بات کی ایک شئے ہے یہ اس وقت جبکہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کمزور پڑ گیا اور بجائے ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنے کے ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا قرآن مجید کو اس میں کسی شئے کا لحاظ نہیں صورتیں توڑ دی گئیں گویا کہ فصیلیں توڑ دی گئیں میں ارز کروں گا کہ صورت سور سے بنا ہے جس کے معنی فصیل اور پھر یہ کہ اس میں سوائے خجم یکساں خجم کے اور کوئی چیز پیشے نظر نہیں تو اس کو تو آپ الیدہ رکھئے اس کے بعد جو تقسیم ہے وہ سات حضب یا سات جن کو ہم منزلیں کہتے ہیں اس کا ذکر آپ کو ملے گا دور صحابہ میں اور وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتی تھی جسے ہم کہتے ہیں ختم قرآن ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ختم قرآن لہذا سات حصوں میں دور صحابہ میں قرآن مجید منقسم تھا سات احضاب یا سات منزلیں اس میں الحمدللہ کے تمام حسن موجود ہے کسی صورت کی فصیل نہیں ٹوٹتی سورہ فاتحہ کو علیہ دا کر دیں کہ وہ پورے قرآن مجید کا مقدمہ دیباچہ ام القرآن یا یوں کہیے کہ اپنی جگہ خود مکمل قرآن ہے تو بقیہ صورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گروپ میں یا پہلی حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں اگلے میں پانچ پھر سات پھر نو پھر گیارہ پھر تیرہ یہ بڑی خوبصورت ایک ترتیب کے تعداد سور کے اعتبار سے سیڑھی بنتی ہے آخری جو ہے حضب مفصل کہلاتا ہے اس میں پیسٹھ سورتیں تیرہ پنجے پیسٹھ آخری عدد تیرہ تھا یہ اس کا ایک ملٹیپل بنتا ہے یہ تو ہیں منزلیں یا احضاب جن کا مقصد تلاوت ہے اس میں مکی مدنی کی کوئی تخصیص نہیں لیکن قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ ہی گروپ اور بنتے ہیں اور وہ ساتھ گروپ اس طرح ہیں کہ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں تو مکیات اور مدنیات پر مشتمل ایک گروپ بن گیا پھر مکیات اور مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی صورتیں اور مدنی صورت یہ صورتیں تیسرا گروپ اس طریقے سے بھی ساتھ ہی گروپ بنتے ہیں یہ چیز جو ہے زیادہ قرآنی نہیں ہے اسی دور میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے جو نظم و ترتیب قرآن پر زیادہ توجہ کو مرتقس کیا تو اس مکتب فکر نے اس چیز کو بھی محسوس کیا اس کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ یہ ساتھ گروپ بھی قرآن مجید میں نمائی ہیں مکیات اور مدنیات کے ان میں سے ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے اور اس مرکزی مضمون کے یوں سمجھئے کہ دو رخ ہیں ایک رخ اس مضمون کا مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور دوسرا رخ مدنی صورتوں میں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں تو یہ دونوں رخ مکمل جمع ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک گروپ کا عمود اس طریقے سے پورا ہوتا ہے پھر دوسرے گروپ کا پھر تیسرے کا پھر چوتھے کا پھر پانچ میں کا اور چھٹے کا اور ساتھ میں کا یہ جو دو میں نے تقسیمیں بتائیں سات منزلیں اور سات گروپ یہ صرف دو جگہ پر خسن اتفاق کہہ لیجئے کہ ٹیلی کر جاتے ہیں ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں سورہ یونس سے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے اور تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے اس جگہ پر آ کر کوئنسائٹ کر گئے یہ دونوں تقسیمیں اسی طرح سورہ قاف سے آخری منزل یہ آخری حزب بھی شروع ہوتا ہے حزب مفصل اور اس سے پھر ایک گروپ بھی شروع ہوتا ہے چھٹا اس آخری منزل میں مکی مدنی صورتوں کے دو گروپ آ جاتے ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک یہ ایک گروپ ہے پھر سورہ ملک سے سورت الناس تک یہ دوسرا گروپ ہے اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن مجید کی ان مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ میں سے چھٹے گروپ میں ہیں اس چھٹے گروپ کا اصل مضمون ہے انزار انزار آخرہ انزار آخرہ مجرد ایک عقید ایمان یقین یا نظریہ کی حیثیت سے یہ تو آتا ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں ساتھ صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورہ النجم سورہ القمر سورہ الرحمن سورہ الواقعہ یہ حسین ترین مجموعہ ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کا جو حسن ظاہری جس کو کہا جائے حسن معنوی تو پورے قرآن مجید میں موجود ہے یقصہ موجود ہے لیکن حسن ظاہری الفاظ کی کاشکوہ بندشوں کی چستی سوتی آہنگ ردم ایک موسیقیت جو یوں کہیے کہ ملکوتی غنہ ان اعتبارات سے یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے اور انذار آخرت جو ہے وہ اس کا گویا کے مرکسی بسلون ہے اسی انذار آخرت کا جو عملی پہلو ہے کہ جو آخرت کو اپنی منظر مقصود بنا لے جو آخرت ہی کو اپنا حدف اور مطلوب بنا لے ان کی پھر اب ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں ان کا ظہور انسان کی سعی و جہد میں کس طور سے ہونا چاہیے یہ ہے کہ جو اس کی مدنی صورتوں میں مضبون آیا ہے یہ مدنی صورتیں صورہ حدید سے لے کر صورہ تحریم تک دس صورتیں ہیں اور قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد کے لحاظ سے اور اتنا بڑا گلدستہ کوئی نہیں ہے شروع میں چار صورتیں ہیں طویل ترین سوا چھے پارے لیکن یہ کہ بہرحال اس میں جو تعداد بنتی ہے وہ چار ہے صورہ بقرہ صورہ نساء صورہ نساء صورہ مائدہ یہاں دس صورتیں ہیں صورہ حدید جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے وہاں سے شروع ہو کر صورہ تحریم جو اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت ہے ان دس صورتوں کا مرکزی مضبون جو ہے وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایمان کے تقاضے ہیں جو لوگ فی الواقع آخرت ہی کو اپنا حدف بنا لیں طالب آخرت بن جائے جیسے کہ فرمایا گیا من کانا یرید حرس الآخرت نزد لہو فی حرسی ومن کانا یرید حرس الدنیا روتہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب تو جس کا مطلوب ہو جائے آخرت کی کھیتی اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اس اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے یہ دس صورتیں قرآن مجید میں اہم ترین حصے کی حیثیت بکتی ہیں یہی وجہ ہے جو اشتہار بھی آج آپ کے نگاہوں سے گزرا ہوگا اخبار میں اور جو ایک ہینبل بھی ہم نے شائع کیا اس کا عنوان یہی تھا صورت الحدیر سے صورت التحریم تک دس مدنی صورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے ان کے بارے میں چند باتیں جو میں نے پہلے کئی مرتبہ عرص کی ہیں مجموعی طور پر ان دس صورتوں کے بارے میں چند باتیں گن لیں نمبر ایک ان سب کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے سن پانچ ہجری کے بعد استثناء صرف ایک ہے اور وہ صورت الحشر ہے باقی نو صورتیں نو کی نو وہ نصف آخر جو ہے مدنی دور کا اس میں نازل ہوئی نمبر دو ان تمام صورتوں میں خطاب امت مسلمہ سے ہے کفار سے کوئی خطاب نہیں نہ کفار مشرقین سے خطاب ہے نہ کفار اہل کتاب سے نہ یہود سے نہ نصارہ سے اس میں بھی صرف ایک استثناء ملے گا وہ صورت جمعہ میں ہے جہاں بظاہر خطاب ہیں حقیقت میں وہاں بھی خطاب نہیں ہے ان کے خطاب کے پردے میں خطاب وہاں بھی امت مسلمہ سے ہے اس میں کفار مشرقین جو تھے ان کا تو تذکرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اس پورے دس صورتوں کے مجموعے میں البتہ اہل کتاب کا ذکر موجود ہے لیکن وہ ذکر جو ہے وہ بطور نشان عبرت ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ امت تھی جو اسی مقام پر تھی جس پر اب تم فائز کیے گئے ہو مسلمان امت یہ تھی انبیاء اور رسول ان کے ہاں آئے کتاب کے حامل یہ تھے شریعت خداوندی اس کے پاس تھی یوں سمجھئے کہ روحِ ارضی پر اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت جو اب تمہیں حاصل ہو رہی ہے امتِ محمد کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم سے پہلے اس بنی اسرائیل کے امت کو حاصل رہی انہوں نے یہ یہ کوتاہیاں کی اس اس راستے سے ان کے ہاں زونف پیدا ہوا انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اس اس طور سے پہلو تہی کی جس کے نتیجے میں وہ راندہِ درگاہ کیے گئے وہ معذول کیے گئے اب تم فائز کیے جا رہے ہو تو یہ جو ہے ان کی بیان میں وہ جو کہا ہے فارسی میں کسی نے کہ خوشتر آب آشد کے سرے دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراہ تو ان کو صرف نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جان لو کہ اگر تم نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو پھر تمہارا بھی معاملہ وہی ہوگا اللہ کے ہاں اگرچہ اس میں ایک فرق ذہن میں رکھئے بنی اسرائیل کے ساتھ تو معاملہ ہوا کہ ان کو کلیتن رد کر کے ایک نئی امت اٹھا دی گئی اب چونکہ حضور آخری رسول تھے اللہ کے اور یہ امت آخری امت ہے تو امت کی جگہ امت تو نہیں آئے گی وہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ حضور نے فرمایا انا آخر الرسول وانتم آخر الامم ہم آخری امت ہیں البتہ اس امت میں تبدیلی ہوتی رہے گی کبھی کسی قوم کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا دے دیں گے کبھی کسی قوم کو اس امت کی سیادت دے دیں گے کسی قوم پہلی قوم کو رد کر کے جیسے پہلے ابتدان جو قیادت تھی امت مسلمہ کی وہ اہل عرب کے ہاتھ میں تھی امیین کے ہاتھ میں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاتاری فتنے کے بعد سے اہل عرب ریجیکٹ کر دئیے گئے اور ان کے ہاتھ سے امت مسلمہ کی قیادت و سیادت چھین کر اور پھر ترکوں کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھما دیا گیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے اور اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو صورتحال ہے پھر صورتحال اس امت کی ایک بیلٹنگ پوٹ میں ہے کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ کیا شکل ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی مسلمان امتوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو قبول فرمالے اسلام کی نشت ثانیہ کے لئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ تمام اقوام جو ہیں مسلم اقوام ان سب کو رد کر دیا جائے اور کسی بالکل نئی قوم کو چینیوں کو کورینز کو جیپنیز کو امریکنز کو واللہ علم اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے وہ مردوں میں سے زندہ برامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یہ توفیق دے دے اس کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے یہ نمبر دو بات درہ طویل ہو گئی پھر نوٹ کیجئے کہ پہلی بات ان صورتوں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب سوائے ایک استثناء اور استثناء کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہ ہے کہ ایکسپشنز پروف دی رول رول قائم رہے گا سوائے حشر کے ساری صورتیں مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئے نمبر دو ان میں خطاب براہ راہ صرف امت مسلمہ سے ہے کفار سے نہیں ہے نہ کفار مشرقین سے نہ کفار اہل کتاب سے سوائے ایک استثناء کے کہ سورہ جمعہ میں بظاہر ایک خطاب ہے حقیقت میں وہاں بھی خطاب امت مسلمہ سے ہے نمبر تین اس میں جو تذکرہ ہے اہل کتاب کا یہود اور نصارہ کا وہ صرف امت مسلمہ کے لیے ایک نشان عبرت ایک پیشگی وارننگ پیشگی تنبیہ کے طور پر ہے نمبر چار اب امت مسلمہ دو حصوں پر مشتمل تھی اس کو نوٹ کیجئے نمبر ایک مومنین سادقین ابو بکر عمر غثمان غنی تلہا غبیر اور ان کے ساتھ بے شمار صحابہ اکرام سابقون الولون متبعین بحسان مہاجرین انسات یہ ایک جماعت تھی یہ ایک کور ہے یہ ہارڈ کور ہے اس امت کا یہ ریڈ کی ہڈی تھی پھر اس کے بعد ایک دائرہ تھا ضعفہ کمزوروں کا ایمان کی کمزوری بھی کبھی کبھی تاریح ہو جاتی تھی کبھی کبھی کسستی بھی ہو جاتی تھی جیسے کہ حضرتِ قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دو ان کے ساتھیوں کا معاملہ غزوہ تبو کے زمن میں پیش آیا ایسے ہو جاتا تھا جیسے غزوہ اہد میں بھی دو گروہ مسلمانوں کے ایسے تھے جو وقتی طور پر کچھ ہمت ہار رہے تھے انہیں آپ کہیں گے ضعفہ اور اس کے بعد ایک تیسرا حلقہ تھا منافقین وہ بھی موجود تھے اس معاشرے میں یہ منافقین کے جو کہنے کو تو مسلمان تھے دعویٰ کرتے تھے ایمان کا اللہ پر اس کی رسول پر لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے ان کی جان نکلتی تھی اس سے کرنی کتراتے تھے پیلوت ہی کرتے تھے جھوٹے بہانے بناتے تھے قسمیں کھاتے تھے حلف اٹھاتے تھے یہ اہد تیس رکھو تو ان میں سے اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ خطاب تو ہوگا یا ایوہ اللزین آمنوں سے یہ خطاب تو عام ہے اسی سے خطاب ہوتا ہے مومنین صادقین سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے ضعفہ سے انہی الفاظ سے خطاب ہوتا ہے منافقین سے پورے قرآن میں کہیں یا ایوہ اللزین آن نافقو نہیں آیا منافقین کو منافق کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا امت لیکن یہاں ان صورتوں میں زیادہ خطاب کا رخ جو ہے وہ منافقین کی طرف اولاً اور ضعفہ کی طرف سامیہ یہ ہے کہ جو اصل ٹارگٹ ہے یہی وجہ ہے اب پانچویں بات نوٹ کیجئے کہ ان میں سے اکثر میں کچھ ملامت کا انداز ہے زجر کا انداز ہے ڈان ڈپٹ کا انداز ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیوں نہیں کرتے یہ جو کیفیت تھی یہ خطاب ہے جھنجوڑنے کے لئے ظاہر بات ہے کہ اس میں جھنجوڑنا مقصود تھا منافقین کو بھی متنبع کرنا مقصود تھا ان کے قول و عمل کے تضاد پر اور یہ جھنجوڑنا اصلاً مفید ہو رہا تھا ضعفہ کے لئے کہ اگر ان میں کمزوری کو اور اس کی تلافی کے لئے قبر کسلیں اب نمبر چھے بات اس میں یہ روٹ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ یہی ہے اس لئے کہ وہاں تو مومنین صادقین کی ریڑ کی ہڈی موجود تھی یہاں تو وہ سرے سے موجود نہیں خال خال کوئی ہے صاحب ایمان جیسے کہ ابلیس کی بجلس شورہ میں علامہ اقبال نے کہلوایا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم بزو امت مسلمہ کی عظیم اکثریت بے عمل لوگوں پر مشتمل ہے دعویٰ ہے ایمان کا قول ہی قول ہے عمل دیکھنے جائیے تو صورت وہی ہو جائے گی کہ ڈھونڈ اب ان کو چراغ روخ زیبا لے کر تلاش کرنا پڑے گا پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جسے ہم یہ سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں لہذا ہمارے لئے گویا کہ سب سے قیمتی حصہ قرآن مجید کا یہی ہے کہ ہمارے اندر تو وہ زوف اور ازمحلان اور وہ جذبہ ایمانی اور جوشہ شہادت اور زوق انفاق اور جہاد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو وہ جھوڑنے کا انداز سب سے زیادہ ہمیں درکار ہیں دین کے عملی تقاغوں کا شعور اجاگر کرنا آج سب سے زیادہ ان اہل ایمان یا دعوے دار جو ہیں ایمان کے ان کے اندر مطلوب ہے اس اعتبار سے یہ صورتیں پورے قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لئے عملی رہنمائی کے اعتبار سے اہم ترین ہیں اب ان صورتوں میں اگلی بات نوٹ کریں دس صورتوں میں سے پانچ کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یصبح للہ کے انداز میں اللہ کی تسبیح سے کائنات کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور پانچ صورتیں ہیں جو بلا کسی تمہید کے شروع ہو جاتی ہیں یہ پانچ صورتیں جو پہلی ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے تذکرے سے ہے انہیں کہتے ہیں المسبحات اور وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے اس مجموعے میں ایک زیادہ امتیازی شان کی حامل ہے ان کا رنگ جو ہے اپنی جگہ پر ایک ممتاز رنگ سورہ خدید پھر سورة الحشر پھر سورہ سفر سورہ جمع پھر سورہ تغابن یہ پانچ صورتیں پانچ صورتیں ہی وہ ہیں جن کا آغاز براہ راست ہو گیا سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول اللہ تجادلو کفی زوجہا پھر سورہ ممتہنہ پھر سورہ منافقون یہ تقسیم ذہن میں رکھئے پانچ مسبحات اور پانچ جن کا آغاز بغیر تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر کے یا جن کا آغاز بلکل بلا تمہید ہو جاتا ان میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے گروپ کے لیے بھی اور مسبحات کے لیے بھی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے جیسے پورے قرآن کے لیے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے ایسے ہی ام المسبحات سورہ حدید ہے سورہ حدید کا تفصیلی درس ہو چکا ہے سب سے بڑی صورت میں یہی ہے اس مجبورے میں چار رکووں پر مشتمل ہے انتیس آیات ہیں اس کے بعد دو صورتیں تین تین رکووں پر مشتمل ہیں بقیہ جو سات صورتیں دو دو رکووں پر مشتمل ہیں تو یہ حجم میں بھی بڑی ہے جامعیت میں بھی یہ سب سے زیادہ نمائی ہے بلکہ ایک بات اگر میں کہوں کہ بقیہ تمام صورتیں کسی نہ کسی پہلو سے سورہ حدید ہی کے کسی مضبون کی مزید تشریح پر مشتمل ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اب اس پورے مجموعے میں جو اس کا قلب ہے کیونکہ یہی لفظ میں نے اس اشتہار میں استعمال کیا تھا کہ صورت الحدید سے صورت تحریم تک دس مدنی صورتیں امت مسلمہ کی عملی رہنمائی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہیں اور ان کے قلب کی حیثیت صورت الصف اور صورت الجمعہ کو حاصل ہے اس لیے کہ یہ بالکل وسط میں بھی ہیں ادھر بھی چار صورتیں صورت حدید صورت مجادلہ صورت حشر صورت ممتہنہ پانچویں صورت صورت صف چھٹی صورت صورت جمعہ ادھر بھی چار رہ جائیں گی صورت منافقون صورت تغابن صورت طلاق صورت حریم تو یہ اس کا قلب ہے دوسری نمائی بات یہ ہے کہ بقیہ مصبحات اور غیر مصبحات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد ہیں یہاں دو مصبحات جڑی ہوئی ہیں متصلی ہیں صورت حدید کے بعد صورت مجادلہ تھی جو کہ تسبیح سے جس کا آغاز نہیں ہوا پھر صورت حشر ہے سبحان اللہ معافی سماوات و معافی اللہ پھر صورت ممتہنہ تھی جو بغیر کسی تسبیح کے ذکر کے شروع ہو گئی لیکن یہ دو صورتیں ایک عظیم جوڑے کی حیثیت لگتی ہیں یہاں پر دونوں مصبحات جو ہیں جڑیان طور پر مصبح میں آئی ہیں اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ معنوی اعتبار سے ان میں بہت گہرا رب تھے ان دونوں کا جو عمود ہے وہ ایک ایک آیت سے معین ہوتا ہے اور دونوں کا تعلق بیرست محمدی کے ساتھ ہے علی صاحب صلاة والسلام ہوواللذی ارسل رسولہو بالہدا الہ آخر الآیہ یہ سورہ صف کا عمود ہے ہوواللذی بعص فی اللمیین رسولم منہم الہ آخر الآیہ یہ سورہ جمعہ کا عمود ہے مرکزی مصبول ہے اور اس طریقے سے سیرت النبی کے دو گوشے ہیں جو یہاں آ کر جڑ گئے ہیں یعنی حضور کا مقصد بیست کیا ہے یہ سورہ صف کا مرکزی مضمون ہے اور اس مقصد کی تکمیل اور تحصیل کے لیے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے جہاد اور قتال کے لیے یہ مضمون ہے سورہ صف کا اور اس مقصد کے لیے وہ ہیومن میٹیریل کیسے حاصل ہوگا دعوت تربیت تذکیہ کا عمل کیسے ہوگا ظاہر بات ہے کہ قوت سمجھئے کہ انسانی قوت ہیومن پوٹنشل درکار ہے اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا اب وہ کیسے آئے گا حاصل کیسے ہوگا تیار کیسے ہوگا اس کے لیے عنوان سمجھئے کہ انقلاب نبوی کا اساسی منحاج کیا ہے یہ ہے در حقیقت مضمون جو سورہ جمعہ کا ہے تو یہ تمہید ذہن میں رکھ لیجئے اب ہم صرف یہ بات میں آپ سے اور ارز کر دوں میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ جو چار سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ ہے اس اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ شاہ جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے پھر سورہ حشر کے بعد سورہ ممتہنہ ہے تو وہ خیال ہوتا ہے کہ شاہ جوڑا ہونے کی نسبت ان کے مابین ہے لیکن میں نے پچھلی برطبارس کیا تھا کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو سورہ حدید کا جوڑا سورت الحشر ہے اور سورہ مجادلہ کا جوڑا سورہ ممتہنہ ہے چنانچہ میں تھوڑی سے اس کی بزاعت کر دوں آج سورہ حدید کی پہلی آیات اور سورہ حشر کی آخری آیات میں انتہائی گہری مناسبت ہے یہاں چھے آیات میں سورہ حدید میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر آخری تین آیات سورہ حشر کی اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماء تین آیات میں جمع ہو گئے اور معرفت خداوندی آپ کو معلوم ہے انہی کے حوالے سے ہوتی ہے آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی دات و صفات کا ذکر جامع ترین انداز میں سورہ حدید کے آغاز میں چھے آیات میں اسماء باری تعالیٰ کا عظیم ترین گلدستہ قرآن حکیم میں سورہ حشر کی آخری تین آیات اس کے بعد سورہ حدید میں آتا ہے دین کے تقاضے آمنوا باللہ ورسولہ وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلَفِينَ فِي پھر اس کے بعد انفاق اور قتال یہ جو سورہ حدید کے بزامن اگر ذین میں تو ان کو نوٹ کیجئے اس کے مقابلے میں یہاں سورہ حشر کے آخری رکوع میں اس سب کو سمویا گیا تقویٰ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ اہلِ ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ جس نے اس کل کو اپنا حدف بنا لیا ہے آخرت کو اپنی منزل قرار دیا ہے اسے ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے یہ تو آدمی سوچتا ہے کہ کل کھانے کے لیے ہے یا نہیں یہ نہیں سوچتا کہ اس بڑی کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا ہے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ کوئیٰ کے عملی تقاضے یہاں تقویٰ کے بارے میں میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ عرض کیا ہے کہ تقویٰ کا عموماً تصور ہمارے ذہن میں صرف ایک منفی اور سلبی تصور ہے بچنا گناہ سے بچنا معصیت سے بچنا یقیناً یہ اس کا مفہوم ہے اور غالب مفہوم ہے لیکن تقویٰ تو در حقیقت وہ روحِ ایمان ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی ہے جیسے کہ سورہ مائدہ کی ایک عظیم آیت ہے اِذَا مَتَّقَوْ وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَآمَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا تو قانونی اسلام سے حقیقی ایمان تک پہنچانے والی شئ وہ قُد جذبہِ محرِقہ وہ تقویٰ ہے اور حقیقی ایمان سے احسان کے مرتبے تک لے جانے والی شہ ڈرائیونگ فورس جو ہے اس کی وہ بھی وہی روحِ تقویٰ ہے تو معلوم ہوا کہ عملی تقاضے وہاں آئے ایمان لاؤ اور کھپا دو اور خرچ کر دو اللہ کی راہ یہاں آیا تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دوسری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں تقویٰ کا حکم دو مرتبہ آیا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نوٹ کر لیجئے کہ دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے اس میں ایک آیت میں تقویٰ کا حکم دو مرتبہ آئے اچھا اب اس کے ساتھ سورہ حدیث کی طرف آئیے جب ایمان کا مطالبہ کیا گیا تو اگر کوئی شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور اسے محسوس ہے کہ ایمان کے اعتبار سے تو دل خالی ہے زبان پر تو ہے اقرارم باللسان تو ہے تصدیقم بالقلب تو نہیں شہادت تو ہے ٹیسٹیبلی تو ہے یقین نہیں ہے تو کہاں سے وہ یقین حاصل کرے گا وہ مضمون آیا فرمایا منبع ایمان اور سرچشمہ یقین یہ قرآن حکیم کی آیات بیانات ہیں یہاں سے ایمان کا اقتصاب کرو یہاں سے وہ نور حاصل کرو یہی بات آپ سورہ حشر کے آخری رکو میں دیکھئے وہاں چونکہ تقوی کے حوالے سے بات کی گئی لہذا قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی اسی پہلو سے ہوا لَوَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَئِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَتِ اللَّهِ خشیت اور تقویٰ اگر حاصل کرنا ہے تو اس قرآن سے حاصل کر سکو گے اس لیے کہ اس کی معنوی تاثیر یہ ہے کہ اگر کہیں ہم اتار دیتے اسے پہاڑ پر تو وہ بھی خشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پھٹ جاتا تو یہ خشیت کے پہلو سے لیکن قدرِ مُشترک ہے کہ وہاں بھی قرآن کی طرف اشارہ کیا یہ میں نے اول و آخر کا تقابل کیا ہے سورہ حدید اور سورہ حشر درمیان میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں نفاق کی اصل بیان ہوئی حقیقت جیسے کہ سورہ حدید کی آیات جو ہیں تیرہ سے لے کر پندرہ تک تین آیات عظیم کرین ہیں یہاں سورہ حشر میں منافقین کا جو طرز عمل تھا وہ زیر بحث آیا کہ بنو نظیر کے ساتھ انہوں نے جس طرح کی سازباز کی تھی جس طرح ان کی پیٹھوں کی تھی انہیں اپنی نصرت کا یقین دلایا تھا اور مسلمانوں کے یوں سمجھئے کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے گویا کہ پیٹھ میں چھرا گھوپنے کا پروگرام بنا لیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ جرت نہیں ہو سکی تو وہ مضمون آپ کو مشترک ملے گا بلکل یہی نسبت زوجیت سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ میں یہ بات چونکہ میں نے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ کے درس کے دوران نہیں کہی اس لئے خاص طور پر آجموٹ کرا رہا ہوں یہاں بھی آپ دیکھی عجیب ہے سورہ مجادلہ کی ابتدائی چار آیات خواتین کے خاص مسئلے سے متعلق ہیں مسئلہ زہار اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یہ آخری حصہ جو ہے سورہ ممتہنہ کا وہ بھی خواتین کے مسئلے سے متعلق تین آیات اگر خواتین ہجرت کر کے آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے اور پھر خواتین کی بعت تو اول وہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ زہار کا اور یہاں بھی خواتین کا ایک مسئلہ کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آ جائیں ان کا کیا معاملہ کیا جائے رشتہ اس دواج ان کا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا جیسے کہ فرمایا گیا کہ اگر تم ان کو محسوس کرو کہ وہ مومن ہیں باقیتاً ایمان ہی کی بس اجرت کر کے آئیں ہیں فَلَا تَرْجِعُونَا إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّنَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ تو آخر وہاں پر اور اول وہاں خواتین کا معاملہ باقی پوری صورت مجادلہ حسب اللہ اس کے نظم کے تقاضے نجوہ نہیں ہونا چاہیے خسر خسر نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے اور اہم ترین کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو ان سے کوئی قلبی محبت کا رشتہ باتی نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ تمہارے باپ ہو تمہارے بیٹے ہو تمہارے بھائی ہو تمہارے رشتہ دار یہ اہم ترین مضمون سورہ مجادلہ کا اور آخری آئے جو سورہ مجادلہ کی وہ اس موضوع پر ایک اعتبار سے ذروہ سنام ہے پورے قرآن مجید کا اور بڑی طویل آیت ہے میں نے دیکھا کہ مصف میں پانچ سطروں پر پھیلی ہوئی آیت ہے اب یہ طویل آیت ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ آخری آیت سورہ مجادلہ کی اور پہلی آیت اتنی ہی طویل وہ بھی میں نے دیکھا آج کہ جتنے پانچ سطروں میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت آئی ہے اسی طرح پوری پانچ سطروں میں یہ مختلف مصفوں میں مختلف ہوگا لیکن برابر آپ کو بھی لے گی سورہ ممتہنہ کی پہلی آیت اور اس کے الفاظ کیا ہیں اے ایمان والو تمہارے ایمان کے سے یہ بہت ہی منافی ہے بہت ہی اس کے نقیز ہے اس کے بہت ہی خلاف ہے یہ طرز عمل کہ تم میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی جانٹھو ان کے ساتھ محبت کے رشتے استوار کرو ان کے پاس محبت کے پیغام بھیجو تو یوں سمجھئے کہ مصحف میں اگر یہ سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ ساتھ ساتھ ہوتی تو بالکل وہ نسبت ان کے مابین ہو جاتی جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کے مابین ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوتی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سورہ کحف کی پہلی آیت شروع ہوتی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ جس طرح انٹرلوکنگ کا لحظ میں استعمال کرتا رہا ہوں یہ دونوں آیتوں نے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ کحف کو انٹرلوک کر دیا ہے بلکل یہی حالت جو ہے سورہ مجادلہ اور سورہ ممتہنہ کی ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْحَادَّ اللَّهَ وَحَسُونَ اور یہاں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوبَكُمْ أَوْلِيَا تو یہ ایک جوڑے کے نسبت جو ہے ان دو صورتوں میں ہے اب یہ جوڑا جو ہے جو سورہ صف اور سورہ جمعہ پر مشتمل ہے اس کا عمود میں بیان کر چکا ہوں تھوڑا سا دو تین منٹ لگیں گے میں یہ بھی ارز کر دوں کہ جب میکروسکوپک ویو ہم نے لے لیا قرآن مجید کا تقسیم قرآن مجید کے ترتیب و تقسیم سات منزلیں سات گروب ہر گروب میں مکیات و مدنیات ہر گروب کا ایک عمود اور اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں استثناءات ہیں لیکن یہ کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ ہم نے جو بھی شے پیدا کی ہے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی تو اس سے قطع نظر کے قرآن مخلوق ہے یا نہیں وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت ایک ایسا قطعی اصول ہے اس پوری کائنات میں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر یہ نسبت زوجیت ملے گی بعض جو ہیں زمینوں کی حیثیت سے ہیں بعض منفرد مزاج کی صورتیں بھی ہیں لیکن وہ پھر استثناءات ہیں ایکسپشنز پروف دی رول اب درہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے چلیے اور جو ترتیب ہے قرآن مجید کی اس کے بارے میں چند باتیں اور نوٹ کر لیں نمبر ایک قرآن مجید کی حقائی ہے آیت آیات پر مشتمل ہے قرآن حکیم چھ ہزار سے زائد آیات یہ آیت جو ہے جس کے لفظی معنی ہے علامت نشانی گویا کہ ہر آیت اللہ کے علم کامل اور حکمت بالغہ کی نشانی ہے نمبر دو بات نوٹ کیجئے کہ یہ آیتوں کا معاملہ توقیفی ہے حضور صدقے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آیت ہو گئی یہ دو ہو گئی یہ تین ہو گئی کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے کوئی نحف کا اصول نہیں ہے کوئی منطق کا اصول نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم نے یہ چیزیں جو ہے مرتب کی ہوں یہ بعد میں نہیں کی گئی توقیفی ہیں چنانچہ بعض آیات صرف غروف مقتطعات پر مشتمل ہیں علیف لامین آیت مکمل ہو گئی بعض جو ہے مرکبات ناقصہ والعاص جار و مجرور مل کر مرکب ناقص بنا اور آیت پوری ہو گئی بعض میں مرکب تاما ایک جملہ ان الانسان لفی خس صحیح ایک آیت مکمل ہو گئی پورا جملہ ہے ایک ہی جملہ ہے اور ایسی آیتیں بھی مل جائیں گی دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ جملے ایک آیت میں آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر اب یہ جو چلتی ہے تو غالباً اگر گنتی کریں گے تو پندرہ سے زیادہ سینٹنسز اس ایک آیت میں ہوئے آیت القرصی اسی طرح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نہوی اصول نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی امر ہے کہ حضور نے فرمایا آیت القرصی ایک آیت ہے یہ معین کیا محمد الرسول اللہ نے کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے اب آگے چلیے آیات کو جمع کیا گیا ہے سورتوں کی شکل میں یہ بھی توقیفی معاملہ ہے حضور کے بتانے سے معلوم ہوا اس میں بھی کوئی اصول نہیں ہے ورنہ برابر برابر سورتوں کو چپٹرز کی شکل میں ہم تو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے تیس پارے برابر برابر تقسیم کر دیئے ہیں ہماری تقسیم تو اس قسم کی بھونڈی تقسیم ہوتی ہے یہ معنوی تقسیم ہے سورت کا لذب بنا ہے سور سے اور سور کہتے ہیں فصیل کو یہ سور حدیر میں ہم پڑھائیں وَزُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاد اس کے کیا معنی ہے اصل میں اس کا اطرف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف اس لفظ میں جیسے پچھلے زمانے میں شہر ہوتے تھے گردہ گرد ایک فصیل ہوتی تھی اس شہر کے اندر اب ایک پلیننگ تھی جسے آپ کہتے ہیں کوئی ڈاؤن ٹاؤن ہے کوئی مرکزی جگہ ہے مارکٹ پلیس ہے پھر کہیں جو ہے وہ محلے ہیں آباد ہیں تو ایک شہر کے اندر جو ترقیب ہوتی ہے مختلف چیزوں کی آپ کو معلوم ہے کہ ٹاؤن پلیننگ جو ہے اس دور کیا ایک بہت بڑا فن ہے اسی طریقے سے ہر صورت میں جو آیات ہیں وہ اس طرح مرتب ہوتی ہیں کہ یوں سمجھئے کہ شہر معنی وجود میں آ جاتا ہے معنوں کا ایک شہر جس کے اندر کے مختلف آیات جو ہیں وہ باہم مربوط ہوتی ہیں اب اس صورت کے زمن میں میں نے ارز کیا تھا ایک لفظ عمود ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے اور تمام آیات اس صورت کی اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہوگی اس کے لیے میں تمثیل دے دوں تشبیح کہ جیسے موتی ہو جنہیں پیرو لیا جائے ایک دوری میں اور ہار بنا لیا جائے ہر موتی اپنی جگہ نہایت حسین ہو خوبصورت ہو لیکن جب آپ نے انہیں پیرویا ہے ان میں ایک نظم پیدا کیا ہے کوئی سمیٹری پیدا کی ہے درمیان میں کوئی بہت بڑا موتی جو ہے وہ لگا دیا ہے کوئی ہیرہ ٹانک دیا ہے اور پھر دونوں طرف ایک توازن کے ساتھ ایک سمیٹری کے ساتھ آپ نے موتیوں کے مختلف رنگوں کے اندر مرتب کیا ہو تو ہر موتی کا اپنی جگہ ایک حسن اور ایک حسن دوبالہ ہو جاتا ہے اس ترتیب سے اسی طرح یوں سمجھئے کہ ہر صورت مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہے عمود وہ تو اس دور کے معنی دے جس میں موتی پیرو دیئے گئے اب یہ موتی جو ہے ہر آیت ایک موتی ہے پیروئے ہوئے ہیں ہر آیت پر دو اعتبارات سے غور کرنا ضروری ہوگا اپنی جگہ اس آیت پر نگاہ کو مرتقس کیجئے جیسے ہر موتی کو آپ دیکھیں اور اس کی خوبصورتی کو اپریشیئٹ کریں پھر اس ربط کو دیکھئے کہ اس مرکزی مضمون کے ساتھ اس دور کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اب یہ دیکھئے کہ جب موتی پیروئے جائیں گے تو ایک تو کانٹیکٹ کا پوائنٹ آئے گا ان موتیوں کا آپس میں اور کچھ پہلو ہوں گے جو علیدہ ہوگی کسی طریقے سے آپ اس صورت میں خاص طور پر چکے مجھے اس کا حوالہ دینا ہے کہ مختلف آیات جو ہیں ایک تو اس عمود کے ساتھ مربوط ہیں اور کچھ آیتوں میں زمنی مضامین زمنی کہرام اس ربط کے اعتبار سے اس خاص ربط سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن کوئی زمنی مضمون آگیا ہے اگرچہ ہو بھی اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کا حامل ہے اس کی مثال آج کے درس میں آئے گی اب یہ ہے وہ صورتوں کی ترطیب کا معاملہ اس تمہید کے بعد آئیے کہ اب ہم صورہ صف کے پہلے رکوع کی تلاوت مکمل کر لیں تو اس کے بعد درس جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو آج منظور ہو ہم آگے بڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحکیب یا ایہا الذین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب اللہ يقاتلون فی سبیلہی صفا انکہ انہم بنيان مرسوس وئذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ ایلیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يہد القوم الفاسقین وئذ قال عیسیٰ بن مریم یا بني اسرائیل انی رسول اللہ ایلیکم مصدقا لما بین یدی من الطورات مصدقا لما بین یدی من الطورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا صحر مبین ومن اظلم ممن افترع على اللہ الكذب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ هو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِلِ یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ مبارکہ کا عمود اس کا مرکزی جو مسمون ہے وہ معین ہوتا ہے ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے آخری آیت سے آیت نمبر نو اس پر انشاءاللہ درست ہوگا مفصل اگلے ہفتے کو لیکن چونکہ اس عمود کے ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ اس تعلق کو آج بھی سمجھنا ہے تو ایک بات اس کے ترجمے سے ذہن نشین کر لیجئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا اور دینِ حق تاکہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر خواہ کتنا ہی برا مانے خواہ کتنا ہی ناغوار ہو مشرکوں کو نتیجہ کیا نکلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بیست غلبِ دین کی جد و جہد ہے غلبِ دین ہے اور اس کی جد و جہد فرض ہے اہلِ ایمان پر اب کس مضمون کے ساتھ آیات کو ہم سمجھتے رہیں گے کہ کس کس طریقے سے مربوط ہیں اس نمی آیت سے پہلے کی آٹھ آیات کو اپنے ذینوں میں دو حصوں میں منقسم سمجھئے پہلی چار آیات تمہیدی ہیں اس کے بعد چار آیات میں نشانِ عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا حوالہ ہے پہلی آیت اب اس پر میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ مضمون اس سے پہلے دو مرتبہ سورہ حدید کے شروع میں اور سورہ حشر کے شروع میں آ چکا ہے سورہ حدید میں سبحل اللہ ما فی سماواتِ والارض وما فی ما فی کی دوبارہ تقرار نہیں تھی سبحل اللہ ما فی سماواتِ والارض وہوالعزیز الحکیم باقی آیت وہی اور سورہ حشر کی آیت تو بعین ہی یہی تھی سبحل اللہ ما فی سماواتِ وما فی الارض وہوالعزیز الحکیم صرف اجمالاً ارز کر دوں تسبیح لفظی معنی کیا ہے کسی شیع کو تیرانا اس کی سطح پر برقرار رکھنا سبحہ يسبحو کے معنی ہے تیرنا کسی سطح پر برقرار رہنا پانی پر ایک انسان تیرتا ہے اس کی سطح برقرار رہتا ہے اس خلا میں یہ سیارے تیر رہے ہیں اپنی اپنی سطح پر برقرار ہیں کلن فی فلقین يسبحون اس سے باب تفعیل میں مستر بنا تسبیح تیرانا سطح پر برقرار رکھنا یہ لفظی معنی ہوئے اللہ کی تسبیح کے کیا معنی ہے کہ اللہ کا جو مقام بلند ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے اسے گرا نہ دیا جائے اس کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ کر دیا جائے جو اس کے مقام رفی کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو اس کے ساتھ مخلوقات کی کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری چسپا نہ کر دی جائے جو بھی مخلوقات کے اندر کوتاہیاں نقائی سے ان میں سے کسی نقص سے متصف اس کو نہ مان لیا جائے اسے اس کے مقام رفی پر برقرار رکھا جائے اس کو ہم یوں ادا کرتے ہیں اللہ پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہے کیا معنی؟ اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے منزہ ہے آلہ ہے ارقا ہے اب کائنات کی کیسے تسبیح ہے؟ ذرہ ذرہ کیسے تسبیح کر رہا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر شے کو اللہ نے زبان دی ہو جس کو ہم نہیں سمجھتے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی طرف اشارہ ہے وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ ہو سکتا ہے کہ ہر شے کو زبان دی ہو جیسے حضرت دعوت کے تذکرے میں آتا ہے کہ جب وہ حمد کرتے تھے رات کے پچھلے پہر تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس حمد میں شریک ہو جاتے تھے پرندے بھی شریک ہو جاتے تھے تو ایک جمادات میں سے اور ایک حیوانات میں سے اس کا لیے تو ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے لہذا تسبیح لسانی بھی این ممکن ہے کوئی بڑی دستیاس نہیں ہے لیکن ایک دوسری تسبیح ہے تسبیح حالی کوئی شے اپنے وجود سے گویا کہ اپنے خالق کے کمال کا اظہار کر رہی ہو ایک تصویر ہے اگر وہ تصویر دہایت عالی ہے تو گویا کہ وہ زبان حال سے اپنے مصور کی مدہ کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے پکار پکار کر کہ میرا مصور بڑا ماہر فن ہے کوئی کرسی کسی بڑھائی نے بنائی اگر وہ بہت عالی بنی ہے تو اصل میں وہ مظہر ہے اس بڑھائی کے کمال فن کا تو کائنات کا زرہ زرہ اللہ تعالی کی صفات کمال کا کی گواہی دے رہا ہے زبان حال سے یہ اس کا مفہول سمجھ میں آیا سبحا للہ ما فی السماوات وما فی اللہ اللہ کی تصویر کرتی ہے ہر شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شئے جو زمین میں ہے اب یہ جو میں نے ماں کہا ہے اس کے ساتھ گویا کہ من تو خود بخود آ گیا یہ بر سبیل تنزل ہے ماں آتا ہے غیر زب العقول کے لئے من آتا ہے زبین عقول کے لئے جب غیر زب العقول کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تصویر ذرہ ذرہ اور ہر شئے جو ہے تصویر کر رہی ہے تو زب العقول تو گویا کہ بدرجہ اولا اس کام کے اندر مصروف ہے وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اور وہ حکیم ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے یہ میں نے بہت تفصیل سے ارز کیا تھا جب سورہ حدید کام نے آغاز کیا کہ ان سورتوں میں اللہ کے اسماع کا یہ جوڑا بکسرت آیا ہے سورہ حدید کے آغاز میں بھی وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ پہلی آیت ختم ہوئی سورہ حشر کے آغاز بھی ہوا وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور سورہ حشر میں تو کامل یہ کہ اختتام بھی انہی پر ہوا يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْسِ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ ابتدام میں بھی وَالْعَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اختتام پر بھی یہی معاملہ سورہ صف کا ہو رہا ہے یہی آگے سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے اگرچہ وہاں چار اسماع آئے ہیں وَالْمَلِكُ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ وَالْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو یہ معلوم یہ ہوا اور پھر سورہ تغابن میں اختتام ہوگا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ یہ خاص مناسبت ہے ان صورتوں کے مدامین سے اچھا ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے کیوں جوڑے کی شکل اختیار کی یہ بھی میں ارز کر چکا ہوں اس وقت بہت تیزی سے گدر رہا ہوں العزیز کے معنی ہے مختارِ مطلق جس کا اختیار لا محدود ہو جو چاہے کر گدرے فَعَالُ لِمَا يُرِيد کسی سے اسے پوچھنا نہ ہو کوئی اس کے اختیارات کے اوپر کوئی لیمیٹیشنز آئید نہ کر سکے بلکہ جو چاہے کرے اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا ذہن ہے مخلوقات کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جہاں اختیارات کا ارتقاض ہو جائے وہاں بے راہ روی کا امکان ہے جتنا اختیار زیادہ ہوگا اتنا ہی وہاں پر کرپشن کا امکان ہوگا جیسے کہ پولیٹیکل سائنس کا یہ مشہور مقولہ ہے ایکزیم ہے اصول ہے اوٹھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اوٹھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی یہ ان کا اصول ہے جس کی وجہ سے دستور جب بھی بنے گا کسی ملک کا تو اس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر اختیارات کا ارتقاض ہے جتنا زیادہ ہے اتنا ہی وہاں پر چیکس اینڈ بیلنسز ہو لیکن اب اللہ کا معاملہ کیا ہے اختیار مطلق اس کو جو بیلنس کرنے والا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا اختیار کمال اقتدار و اختیار کمال حکمت کے ساتھ ہے لہٰذا اس کے اٹرینڈم استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں اس کا اختیار استعمال ہوتا ہے اس کی حکمت کے ساتھ ایک بات نوٹ کر لیجئے میں نے بارہا نوٹ کرایا ہے کہ میں پہلے ایک لفظ غلط بول جاتا تھا اس مقام پر کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تابع استعمال ہوتا ہے یہ لفظ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسما اور تمام صفات اپنی جگہ پر بالکل آزاد ہے اور مطلق ہیں کوئی اسم یا کوئی صفت کسی دوسرے اسم یا صفت سے محدود نہیں ہوگی بلکہ ہر صفت مطلق ہے لا محدود ہے لہذا ساتھ کہنا چاہیے تابع نہیں اللہ کا اختیار مطلق اس کے حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ جوڑا کیوں آیا وہ اس لیے آیا کہ اس پوری جد و جہد کا کہ جو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے غلبہ دین اقامت دین اس کے لیے جہاد اور قتال اس کا منتحائے مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کا وہ اختیار مطلق جو آفاتی سطح پر پوری کائنات کے اندر قائم ہے اسی کو قائم اور نافذ کرنا ہے اس روئے ارضی پر وہ اختیار مطلق ہے اس کا جیسے کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی یوں سمجھئے کہ دعا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے معنی لے ہیں لارڈز پریئر دائی کنگڈم کم دائی ویل بی ڈن اون ارث ایز ایز این ہیون اے رب تیری حکومت آئے تیری مرضی پوری ہو زمین پر بھی جیسے کہ آسمانوں میں ہو رہی ہے تو در حقیقت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی منزل کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم اللہ ہے لہٰذا اس کی حکومت قائم کی اس کو اس کا حق دیا جائے حق بحقدار رسیب جائز حاکم وہ ہے اور کوئی بھی حاکم بن گیا ہے تو وہ غاسب ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے وہ غدار ہے ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر حق بحقدار رسیب اللہ کا حق اسے پہنچایا جائے لوٹایا جائے یہ جد و جہد ہے کہ جس کا نام ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور ان سورتوں کا مرکزی مضبونی چونکہ یہ ہے ایمان کے تقاضے جہاد اور قتال لہذا ان سورتوں میں سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہیں سورہ جمعہ میں تو آپ دیکھیں گے فرمایا گیا لَهُوَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْمَلِكِ پادشاہ وہ ہے اس کائنات کا پادشاہ حقیقی وہ ہے سورہِ حدید میں یاد ہوگا کہ پہلی چھے آیات میں دو دفعی الفاظ آئے لَهُوْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ مَالْلَّرْسِ اسی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی آسمانوں پر تو اس کی پادشاہی کا سکہ روان ہے لیکن زمین میں بغاوت ہو گئی ہے اس زمین میں جو بغاوت ہو گئی ہے زہر الفساد و فی البر و البحر یہ فساد یہ فتنہ یہ بغاوت اسے فرو کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مدعی ہے اللہ پر ایمان کے اور دعوے دار ہے اللہ سے محبت اب یہ تو ہے اس آیت کا وہ مضمون جو ہم نے غور کر لیا اس آیت پر اپنی نگاہوں کو مرتقص کر کے اب آگے چلیے تو پھر ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط واضح ہوگا یہ در حقیقت اب تمہید بن رہی ہے بڑی پر جلال تمہید آیت نمبر دو کے لئے دیکھئے بلکل یہ وہ انداز ہے جو سورہ حدیث میں آیا تھا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان اور یقین محکم کیوں نہیں رکھتے تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرج کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں صرف کرتے کیوں نہیں اور یہ لگانا اور کھپانا مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے انفاق مال اور بسل نفس کیوں پہلو تو ہی کر رہے ہو کیوں بچا بچا کر رکھ رہے ہو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ دو آیات ذہن میں لے آئیے وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے اہلِ ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ایمان کا دعویٰ اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کے عشق کا دعویٰ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہہ رہے ہو دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی نے حضور سے ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انذر ماذا تقول ذرا سوچ لو گوھر کر لو کیا کہہ رہے ہو انہوں نے پھر ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے فرمایا انذر ماذا تقول تیسری مرتبہ جب انہوں نے دہرایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو فرمایا آپ نے فاعِد للفقر تو اب فقر و فاقع کی تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو تو اب اس کے کچھ تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ منزل لازمان آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعُوَالِ ہم تو لازمان آزمائیں گے تمہیں جو بھی محمد کے عاشق ہوں جو اللہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں ان کے لیے تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی اس میں بھوک بھی ہے فاقع بھی ہے جان و مال کا زیان اور زیاء بھی ہے یہ سب کچھ آ کر رہے گا خوف بھی آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے لِمَا تَقُولُونَ وَالَا تَفَلُونَ یا جھجوڑنے کا انداز وہی زجر و ملامت کا انداز گریبانوں میں جھاکو کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں تمہاری لیے بہت بڑی باز پرس کی بنیاد بن جائے گا تیسری آیت پڑھئے قَبْوْرَ مَقْتَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْحَلُونَ بہت بڑی ہے شئے بے زاری کی اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں اصل میں لفظِ قَبْوْرَ بہت بڑی شئے کبورا بڑا ہونا کسی شئے کا اور مقتن کے لفظ کو سمجھئے مقت کا میں نے ترجمہ کیا بے زاری عام طور پر لفظ آپ کو ترجمہ ملے گا غصے کا اللہ کے غضب اور غصے اور غیص کے لیے لیکن حقیقت میں اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے بے زاری غصے اور بے زاری میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لیجئے غصہ انسان کو اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی توقع تھی اور وہ توقع کے خلاف اس کا طرز عمل ہوا تو آپ کو غصہ آئے گا آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی توقعات وابستہ کی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو اپنی کسی عزیز سے کوئی امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس کے برعکس اس نے ربیہ اختیار کیا تو غصہ آتا ہے جب تک توقع رہتی ہے غصہ آتا ہے اور جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو اب گلا شکوا نہیں ہوتا غصہ نہیں آتا بیزاری پیدا ہو جائے یہ بیزاری غیز و غضب کی عدلی منزل ہے جس میں اب خطاب کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جب تک غصہ ہے آدمی چاہتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے اس پر اسے شعور اس کے اندر پیدا کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کرے معافی مانگے آئندہ کے لئے اصلاح حال کا عہد کرے یہ ہے غصہ کا بار اور بیزاری یہ ہوتی ہے کہ امید ختم ہو گئی توقع بلکل ٹوٹ گئی اب آپ اس سے کلام بھی کرنے کو تیار نہیں یہ ہے مقد اس لئے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے نکاح مقد یہ جو عربوں میں جاہلیت میں ایک نواز تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے نکاح کیا یا نہیں کیا لیکن نکاح تو ہو گیا جب دھر میں انہیں ڈال لیا اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی اگر چار چھے ساکھ آٹھ بیویاں تھی تو کوئی شخص جو اس کا وارث ہے سب سے بڑا بیٹا ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے نا وہ اپنی ماں تو سمجھتا تھا اسی کو باقی جو بیویاں ہیں اس کے باپ کی بیوائیں اس کی وہ گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں نہیں ہیں تو ان سے بھی وہ نکاح رچا لیتے تھے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے گویا کہ یہ بھی موروسی ایک شئے ہے وراست میں مل گئی ہے تو لیکن فطرت انسانی چونکہ اس سے عبا کرتی ہے لہٰذا وہ اس کا کہتے تھے نکاح مقت بڑا بیزاری والا نکاح ہے یہ یہ نکاح جو ہے کوئی فطرت انسانی جو ہے اس کے نزدیک کی کوئی قابل قبول شئے نہیں وہ نفذیں جو استعمال ہوا ہے کبورا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون بہت ہی اللہ کی بیزاری کے اعتبار سے بڑی بات ہے بھڑکانے والی اللہ کی بیزاری کو کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں نفی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو غیر شعوری طور پر یہ احساس ہو سکتا ہے چلیے ہم کہتو رہے ہیں چلیے کب عمل میں کمی ہو گئی ہم کلمہ گو تو ہیں ہم اللہ کا دم تو بھڑتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایک شیطان کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے یہ لوری دے دے کر تھپٹتا ہے سلاتا ہے کہ کوئی میں کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا آخر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ نہیں ڈس کریڈٹ ہے اس میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ بارہاں میں نے ارز کیا ہے کہ کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے اللہ کا غیض و غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا نفاق پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ نصابہ فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے کافر تو کافر ہے کھلا کھلا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور یہ بدبخت اقرار کے بعد ماننے کے بعد زبان سے کہہ کر کہ آمل تو باللہ ہے اور زبان سے کہہ کر کہ آمل تو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرض عمل اس کے منافی ہے پھر بھی جان پیاری ہے پھر بھی اسے مال پیارا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے کو تیار نہیں تو اس پر جو ہے غزب زیادہ ہے اور اس پر بیزاری کی کیفیت ہے تو یہ قول بلا عمل کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ڈس کریڈٹ کا ذریعہ بن جائے گا اب دو آیتیں مربوط ہو گئیں اب یہاں پر چوتھی آیت میں آخری چوٹی بیان کر دی اگر اللہ سے محبت ہے اگر اس کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو ہماری محبت کا ایک میار ہے ہم نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے جان لو کہ جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا اسے ہی مانیں گے ہم کہ وہ واقعی ہمارا عاشق ہے اور ہمارا دیوانہ ہے اور ہمیں چاہنے والا ہے اور واقعی ہم ہی اس کا بطلوب بن گئے ہیں اور آخرت ہی اس کی منزل مقصود بن گئی ہے وہ کسوٹی کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ یہاں لفظ جہاد نہیں لائے جہاد جو ہے اس میں تو تبلیغ بھی آ جائے گی اس میں کوئی مضمون نویسی بھی آ جائے گی تصنیف و تعلیف بھی آ جائے گی واضح و نصیت بھی آ جائے گی سب جہاد کے اندر لیکن جہاد کی آخری منزل خطرناک تریم منزل جہاں جان ہتے لی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے جیسے کہ غالب نے کہا کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر یہ جان عزیز ہے تو گھر میں بیٹھو پھر اس راستے پر بتاؤ اس کا دعویٰ نہ کہو زبان بند رکھو لیکن یہ کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو تو پھر جان لو کہ ہماری بھی ایک کسوٹی ہے ہمارا ایک میار ہے ہم اس پر پڑکیں گے ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے اس آیت کا جو اسلوب ہے پہلے تو اس کے لئے اللامہ اقبال کا ایک شریعت ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی اللامہ نے بلکل یہی اسلوب لیا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنت اب یہ اسلوب کی بات ہے یہاں سے اسلوب مستعار لیا ہے اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ مرسوس جو ہے جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ وہ ذلقرنیل نے جو ایک صد بنائی تھی تو اس میں یہ کہ پہلے لوہے کے تختیں رکھے گئے اور جب برابر ہو گیا دونوں پہاڑوں کے درمیان کا خلا پر ہو گیا تو پھر اس میں پگلا ہوا تاما جو ہے اس کے اندر پلا دیا گیا اس کی درزوں میں آج کل جسے آپ کہتے ہیں رین فورس کانکریٹ سریعے اندر ہے اور پھر کانکریٹ آپ نے اس میں بھر دی ہے تو بلکل اسی طرح رین فورس ایک بنیان ایک امارت ایک دیوار ایک فصیل کہ جو بلکل مربوط ہے آپس میں اینٹیں جڑی ہوئی ہیں مضبوطی سے اینٹ ٹوٹ جائے گی لیکن ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جدہ نہیں ہوگی وہ کیفیت ہے بنیان مرسوس اس طرح سے ایک مرتب منظم ایک قوت من کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں ایسے نہیں نیم دلی کے انداز سے نہیں غیر منظم انداز سے نہیں بغیر ڈسپلن کے نہیں وہ نہیں کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ عیدِ آزادہ شکوہِ ملک و دین عیدِ محکومہ حجومِ مومنی حجوم نہیں منظم جماعت منظم ایک فوج کی طرح پر تو اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ بنیان ویسے تو کہتے ہیں پوری عمارت کو ایک بیلڈنگ ری انفورس کانکریٹ کی لیکن یہاں یہ مفہوم میں ہے ایک فصیل کے کہ صف جو ہوتی ہے صف جیسے کہ ہر صف جو ہے قتال کے وقت صف بندی ہوتی ہے تو ہر صف ایک ایسے فصیل کے مانند ہے کہ دشمن کا کوئی حملہ اس میں شگاف پیدا نہیں کر سکتا اینکیں ٹوٹ سکتی ہیں جدہ نہیں ہو سکتی لہذا جان دی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ شگاف نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگے تو اس صف کے اندر ایک رخنا پیدا ہو جائے یہ کیفیت نہیں ہوگی اب یہ چار آیات تمہید کی ختم ہوئیں اب ذرا نوٹ کیجئے پہلی آیت کا اس کے ساتھ ربط کیا ہوا تین آیات تو بہت بربوط ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُوا قَبُرَ مَقْتَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُوا اور قول و عمل کی کہ وحدت جو ہے اس کے لئے میعار کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوس پہلی آیت جو ہے ویسے تو مصبحات کا ایک مشترک آغاز ہے لیکن یہاں ایک خاص معنی اس نے پیدا کیا کہ محض تسبیح محض تحمید یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تم نے کیا تو کون سا تیر مارا یہ تو ایک ایک ذرہ کر رہا ہے سیارے کر رہے ہیں ثوابت کر رہے ہیں ایک ایک ایٹم کر رہا ہے ہمارے جمادات کر رہے ہیں نباتات کر رہے ہیں تم نے اگر یہی کیا تو کون سا تیر مارا تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے اقبال نے ایک نظم کہیے غالب پر بانگے درہ میں ہے اس کا ایک شعر ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاہ کجا اور اسی میں ایک شعر ہے کہ گیسوے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے جیسے شما جو ہے وہ تو گویا کہ پروانوں کے جلنے ہی کو پسند کرتی ہے یہی ان کی وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو جانے نچھاور کر دیں اس پر جو اپنی نقد جان اس کے لئے میدان میں ہارنے کے لئے تیار ہوں بلکہ منتظر ہوں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں بھی ارز کیا تھا سورہ احزاب کی اس آیت میں نقشہ ہے اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جو انہوں نے اہد اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھائے ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جان کا نظرانہ پیش کر چکے سبک دوش ہو گئے یہ بار جو ہے کندے کا اترا اور سبک دوش ہو گئے کندے ہلکے ہو گئے یہاں بھی ایک شیر ہے اصل میں بڑا پیارا شیر ہے کہ وبال جان ہے سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لئے ہمیں یہ سر کوئی عزیز نہیں ہے اللہ صرف اس لئے اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں کہ کبھی تیری راہ میں کٹے اور گرے صرف کس لئے لئے پھر رہے ہیں وبال جان ہے سر یہ سر جسم ناتوان پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لئے جب تُو طلب کرے پیش کر دیں باقی منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے ہم بھی اپنا نظرانہ پیش کریں سرخرو ہو جائے سبک دوش ہو جائے انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں سرے مو فرط نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو انسان سے کچھ اور مطلوب ہے اور اگر انسان صرف تسبیح و تحمید اور درود اور سلام اور نماز اور روضہ یہیں رہ گیا تو جمادات سے برتر نہیں ہے نباتات سے اوپر نہیں ہے پھر تو یہ اس پوری کائنات کے اندر جو ہو رہا ہے بس وہی اس کا مقام اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے تو اس نے اپنا اصل جو فرض ہے وہ ادا نہیں کیا اب دیکھئے یہاں میں آج خاص طور پر نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں اور اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجئے اقبال کے ہاں یہ فکر کس بلندی پر موجود ہے ان چار آیتوں کی ترجمانی اس کا لب لباب اور خلاصہ فارسی میں بڑے ہی عظیم اشار ہیں یہ دو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زی نوری سجدہ می خواہی زی خاکی بے شازان خواہی چنا خدرانگے داری کہ بائیں بے نیازی ہاں شہادت بر وجود خود زی خون دوستان خواہی ایک مقام بندگی ہے اس میں تصمیح ہے تحمید ہے رکو ہے سجود ہے اور ایک مقام عاشقی ہے مقام بندگی اور ہے مقام عاشقی اور ہے نوری مخلوق ہے فرشتہ اس سے تو صرف بندگی درکار ہے یہی بات کہی تھی تا فرشتوں نے جب اللہ نے فرمایا تھا انہی جائل فی الارد خلیفہ تو کیا عرض کیا تھا انہوں نے اتجعلو فیہا من یفسدو فیہا ویسفکت دماغ ونحنو نصبحو بحمدکا ونقدسو لگ اے اللہ تیری تصمیح و تحمید تو ہم کر رہے ہیں جو بھی حکم ہوتا ہے بجالاتے ہیں تو اب کوئی سمج میں نہیں آ رہا کہ کس لیے ایک ماہ اختیار بخشہ ہے کہ خوریزی کرے گا فساد بچائے گا کس لیے کوئی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر کوئی بالشت بر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا کھڑا نہ ہو خنوط میں یا رکو میں نہ ہو یا سجود میں نہ ہو تو رکو اور سجود یہ تو فرشتہ کر رہا ہے تماموں کمال کر رہا ہے اور تصمیح و تحمید تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے گھاس کا تنکہ تنکہ کر رہا ہے درختوں کا ایک ایک پتہ کر رہا ہے تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہاں چونکہ بات بھی ہو رہی اللہ سے محبت کا اگر تمہیں کوئی ولولہ ہے تمہارے اندر تو مقام عاشقی تک آنا ہوگا اس خاکی وجود سے انسان سے کچھ اور چاہیے وہ کچھ اور کیا ہے چنا خدرہ نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا اتنا اللہ کو اپنی اپنی ذات کا اتنا لحاظ ہے حالانکہ وہ بے نیاز ہے اسے کوئی احتیاج نہیں لیکن یہ نگہ داری ہے کہ شہادت بروجود خود زفون دوستان خواہی اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے خون سے اپنی وجود اور اپنی توحید پر شہادت مطلوب ہے گواہی مطلوب ہے یہ گویا کہ بلکل وہ مضمون ہے اب اردو کے دو شیخ بارہا میں نے پڑھے ہیں وہ بھی اسی مفہوم کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرہ ہو اور فلک شگاف ہو اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہو تو اس معنی کو سمجھتے ہوئے کہ اعلانِ بغاوت ہے تمام جھوٹے خداوں کے خلاف یہ اعلانِ بغاوت ہے تو یہ بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ہے فرمایا یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خدادا خدا مست خدا مست جو عاشق ہے اللہ کے جو چاہنے والے ہیں اللہ کے ان کا مسلک وہ ہے تکبیر لیکن یہ تکبیر صرف نہ اللہ اکبر کہنے تک نہیں they should mean it اور جب وہ کہیں گے سمجھ کر تو گویا کہ یہ تمام خدائیوں سے بغاوت تمام جھوٹے خداوں سے بغاوت اور اس کے بعد فرمایا یا بسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ بردانِ خدا گاہ خدا مست یہ مذہبِ ملّاو جمادات و نباتات جمادات و نباتات میں نے نوٹ کرا دیا تھا کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں درخت بھی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں پتہ پتہ تسبیح و تحمید میں ہے تو اس کی تو کوئی کبھی نہیں تھی انسان سے اور انسانوں میں سے وہ جو اللہ کی محبت کا دم بھر رہے ہو جو رسول کے عشد کے دعوے کر رہے ہو ان سے تو پھر کچھ اور مطلوب ہے کیا مطلوب ہے شہادت بروجودِ خود ذِخونِ دوستان خواہی یہ پہلی چار آیات ہیں تمہیدی وہ جھنجوڑنے کا انداز بھی آگیا اور بڑا یہ انداز پور جلال ہے تیاری کر لو آگے بعد پہنچے گی تدریجاً یہ جو ہے اپنے ارتقاء کے مراحل تے کر کے کہاں پہنچے گی وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَزَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْبَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ وہ ہے اصل میں کلائمیکس وہ ہے نقطہ عروج وہ ہے لیکن تمہید یہ ہے اب دوسرا حصہ لیجئے چار آیات ان چار آیات میں وہ سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت اس کی داستان سے سبق حاصل کرو وہ بھی بہت اللہ کے چہیتے رہے ہیں لادلے رہے ہیں اللہ کو ان سے بڑی محبت رہی ہے دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آیت مبارک آئی چھٹے رکوع کے شروع میں اور پھر پندروں رکوع کے شروع میں جا کر اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری اس نعمت اور انعام کو جو تم پر ہوا اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی کتنا اونچا درجہ جن میں سہکڑوں نبی آگئے تعداد گری نہیں جا سکتی ایک ایک وقت میں دو دو رسول بنی اسرائیل کی امت کا نقطہ آغاز ہے جبکہ حضرت موسیٰ کو تورات ملی امت کی حیثیت سے وہاں سے بامنا شروع ہوا نسل تو چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عساق ان کے بیٹے حضرت یعقوب ان کا لقب اسرائیل ان کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل چل رہے ہیں لیکن امت کی شکل بنی ہے کب حضرت موسیٰ کی بیرست ہوئی اور تورات مل گئی صاحب کتاب اور اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی موجود دو رسول اور ان کے آخری جو ہے دور اس میں بھی دو نبی دو رسول موجود ایک نبی اور ایک رسول موجود حضرت یحیاء نبی اور حضرت عیسیٰ رسول اس امت کے آپ ذرا فضیلت کا تصور کی چار کتابیں اللہ نے اتاری جن میں سے تین ان کو دین تورات انہیں عطا فرمائی زبور انہیں عطا فرمائی انجیل انہیں عطا فرمائی تو یہ فضیلت ہے ان کی اس لئے تو انہوں نے غرہ بھی ہو گیا تھا زوم بھی ہو گیا تھا نَحْنُ عَبْنَاؤُ لَاِ وَاِحِبَّاؤُوا ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانین دیں اس کے بڑے چہیتے ہیں لات لیں یہ زوم ہوا لیکن اللہ کو جیسے ہم کہتے ہیں چام عزیز نہیں کام عزیز ہے چام یعنی چمڑی چمڑی عزیز نہیں ہے کام عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو کسی نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کو تو کردار کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے اعمال کو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے دل میں کیا ہے ایمان ہے یا نہیں اور عمل کیا ہے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں لہذا بنی اسرائیل کی تاریخ اب یوں سمجھئے جیسے میں نے پہلی چار آیات کے بارے میں ارز کیا تھا کہ سورہ حدید میں اس کا آپ کو مثال کہاں ملے گی وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب ان آیات کے لیے مثال کیا ہے سورہ حدید میں یہ ہے آیت نمبر سولہ وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ نہ ہو جائے یہ لوگ یہ اہل ایمان یہ محبت کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے ان کے مانن جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے تو ان پر ایک وقت گزرا تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل ہے یہ نشان عبرت وہاں ایک جمعے میں آیا تھا اب یہاں چار آیات میں آ رہا ہے بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے لِمَا تُوزُونَنِ تم مجھے کیوں عیزہ پہنچا رہے کیوں عذیت پہنچا رہے وَقَدْ تَعْلَمُون اور تم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ قد جو ہے فیل مزارے پر نہیں آیا کرتا آتا ہے فیل ماضی پر قد علمتم لیکن یہ کہ اس میں دوام اور استمرار پیدا کرنے کے لئے یوں کہا جائے گا قد کنتم تعلمون تم خوب اچھی طریقے سے جانتے رہے ہو جان چکے ہو اَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں ذرا بعض علمی نکات آ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ السلام سے بیست کی جو مشابہتیں ہیں ان میں سے ایک مشابہت کو یہی نوٹ کر لیجئے حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ مبعوث ہوئے ایک بیست الالامیین جو سورہ جمعہ میں آئے گا هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اہلِ عرب یہ ہے بیست خصوصی اور ایک بیست عمومی لَا قَافَتِ النَّاسِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محمد مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو دو بیستیں ہوئیں بیست عمومی لَا قَافَتِ النَّاسِ بیست خصوصی لَا اہلِ عرب لَا الْأُمِّيِّنِ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دو بیستیں ہیں عام طور پر قرآن مجید میں ایک بیست کا ذکر زیادہ ہوا ہے وہ ہے اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ایک بیست حضرت موسیٰ کی ان کی طرف اور یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ دوسری بیست حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف پہلی بیست کے زمن میں وہی نتیجہ نکلا میں نے کل جمعے میں بھی ارز کیا تھا جو حضرت موجود تھے جو حضرت نوح حضرت حود حضرت سالے حضرت لوت حضرت شعیب چار رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا قوم نے انکار کیا رد کر دیا ایمان نہیں لائی حلاک کر دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ورک ہوئی کوئی زلدلے سے حلاک ہوئی کوئی طوفان آیا کسی پر حاسب آ گئی سات دن آش راتیں سبع لیال و سمانیت ایام سات راتیں اور آش دن ایک جھکڑ چلتا رہا حلا کر دی گئی اسی طریقے سے آل فیرون فیرون اور آل فیرون ورک کر دیئے گئے اس کا تو اعتبار سے وہی معاملہ ہے لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ قدر مختلف تھا ان کے لیے وہ حلاکت والی بات جو ہے وہ نہیں آئی اس لیے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا بے عملی رہی مان کر نہیں دیا فسق اور فجور میں مبتلا رہے لیکن تسلیم کیا انہیں اللہ کا رسول مانا جس کو حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کہ اس قال موسیٰ لقوم ہی یا قوم لما توزوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم کیوں مجھے عذیت پہنچاتے ہو جبکہ تم خوب اچھی طرح جان چکے ہو جانتے ہو جانتے رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اب یہاں دوسرا بسرہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عذیت کونسی تھی چونکہ یہی لفظ آیا ہے سورہ احزاب میں وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ آزَوْ مُوسَىٰ فَبَرَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا قَالُوْا اور بعض احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آئی ہے لہٰذا اکثر و بیشتر لوگوں کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے وہ عذیت کیا تھی وہ عذیت تھی ذاتی سطح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ عیب کا الزام تھا کہ کوئی جسمانی نقص ہے کوئی ان میں خرابی ہے وہ حیاء کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیشہ جو ہے کپڑوں میں رہتے تھے ملبوس رہتے تھے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہانے کے لئے غسل خانے میں بھی اپنے کپڑے پورے نہیں اتارتے تھے ننگے نہیں ہوتے تھے حیاء کا غلبہ حضرت موسیٰ پر بھی ایسا ہی حیاء کا غلبہ تھا لوگوں نے مشہور کر دیا ہو نہ ہو کوئی عیب ہے ان میں اس کا ذکر ہے وہاں اور قرآن اور حدیث میں ایک طویل واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے انہیں اس سے برات ان کی ظاہر کی اور اس عیب کی نفی کر دی لیکن یہاں جس عیضہ کا ذکر ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے آیت نمبر چار سے جوڑ لیجے تو پھر اس کی وضاحت ہوگی سورہ مائدہ میں جو بیان ہوا ہے واقعہ کہ جب حجرت کے بعد قتال کا موقع آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جانے ہتیلی پر رکھو میدان میں آو فلسطین میں داخل ہو جاؤ یہ عرض مقدس اللہ تمہیں دے چکا ہے لیکن ذرا حمد کرنی پڑے گی لڑنا ہوگا قتال کرنا ہوگا تو جس طرح اس قوم نے بزدلی کا ثبوت دیا انہوں نے کہا یا موسیٰ لن ندخلہا عبدا مادا موفیہا ہم ارگز نہیں داخل ہو سکتے انہ فیہا قوم جبارین بڑی زور آور قوم آباد ہیں یہاں ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں اور جب کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی حضرت یوشا ابن نون اور کالب ابن یفنہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو نہایت وفادار ساتھی تھے انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو دو ٹوک جواب دیا انہیں اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو ہم تو یہی میٹھے ہم نہیں ہلنے والے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد اس وقت واقعہ یہ ہے چونکہ میں نے لفظ بیزاری استعمال کیا تھا جو شدید بیزاری تاریح ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی اس قوم سے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کوجا تو وہ حمیت تھی اپنی قوم کی اتنی محبت تھی اسرائیلیوں کے ساتھ کہ جو سورہ قصص میں واقعہ آیا ہے کہ ایک اسرائیلی اور ایک وہ قبطی یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اسرائیلی نے جب مدد مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حضرت موسیٰ نے ایسا مکہ رسید کیا اس کو قبطی کو کہ اس کی جان نکال دی فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهُ ایک گوسہ رسید کیا جس سے کہ اس کا قصہ تمام ہوتی اتنی حمیت اتنی محبت کجا یہ کہ جب یہ تبعیہ ان کا سامنے آیا تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِی فروردگار میں کیا کروں مجھے تو اختیار حاصل ہے صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی حارون کی جان کا اور کسی پر میرا زور تو نہیں چل رہا اور کسی پر مجھے اختیار نہیں ہے اس کے بعد عرض کیا ہے یہ دعا اور درخواست پیش کی ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان اب تفریق پیدا کر دے میں اب ان کے ساتھ رہنا بھی کبارہ نہیں کرتا ایسی ناہنجار قوم بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں تورات میں کہ اے اسرائیل تو تو وہ قوم ہے ایسی چھنال عورت جس نے کہ پہلی رات میں بے وفائی کی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے کہ ابھی تو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود کتنے موجرے تم نے دیکھے اس کے ہاتھوں ارسائے موسیٰ ابھی اس کے ہاتھ میں ہے جس کی ایک ضرب سے بارہ چشمیں تمہارے لیے پھوٹے جس کی ایک ضرب سے سمندر جو ہے وہ دو لقت ہوا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستہ نکلا یہ سارے موجرے دیکھنے کے باوجود اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ جب ذرا سا ایک کٹھن وقت آیا ہے اور تمہارے ایمان کے ایک آزمائش کا مرحلہ آیا تو کورا جواب دے بیٹھے اب آپ اندازہ کیجئے بے ساری اس پر جتنی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کہ رب انی لا عملے کو ایک تو بے چارگی والی کیفیت دو الفاظ یہاں نوٹ بے چارگی کیا کروں لا چار ہوں بے بس ہوں رب انی لا عملے کو اللہ نفسی واقعی پروردگار مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اوپر اور اپنے بھائی پر اور دوسری طرف بے زاری ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا گئے اگرچہ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں فرمائی ساتھ ہی رہنا پڑا سزا یہ دی گئی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْدِ اب یہ ناہنجار قوم یہ نسل جو ہے بنی اسرائیل کی چالیس برس تک اسی سہرائے تیہ کی اندر بھٹکتی پھرے گی یہ چالیس برس تک دیتے ہیں اور اسی عرصے میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا پھر یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں اگلی نسل جو سہرائب نے پلی پیدا ہوئی پلی بڑھی غلامی کا داغ جس نے نہیں دیکھا تھا اس قوم کے اندر جو ہے خریت کے جذبات موجود تھے اس نے پھر قتال کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین ان کے ہاتھوں فتح کرایا اور ان کے جو سرہری دور کا آغاز ہو یہ ہے اصل میں جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آیتِ ماہ سبق جو ہے اس کے ساتھ جوڑیے تو یہ عیزہ کونسی تھی قتال فی سبیل اللہ سے انکار اور ایمان اس سے پہلو تہی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے رسول کو سخت عذیت پہنچی اور ان میں شدید بیزاری پیدا ہوئی جیسے کہ لفظ آیا کب اور مقتن انداللہ ان تقولو ما لا تفعلو اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ ایک زمنی مضمون ہے زمنی ہے اس کے امود کے اعتبار سے لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اہم نہیں ہے انتہائی اہم فرمایا فَلَمَّا زَاغُو تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے زیغ کہتے ہیں کجی کو زاغا یزی ہو کہ ٹیڑا ہو جانا کج ہو جانا فَلَمَّا زَاغُو عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا میں نے آخری ٹکڑے میں دو الفاظ کا اضافہ کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا زمنی مضمون کیا ہے فَلَمَّا زَاغُو عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم یہ قرآنِ مجید کا جو قانونِ ہدایت و زلالت ہے اللہ تعالی کی سنتِ ہدایت و زلالت جو قرآنِ مجید میں بارہا بیان ہوئی اس کی دو دفعات ہیں اکثر قرآن میں ایک دفعہ بیان ہو جاتی ہے پہلی یا دوسری اس سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہدایت اور زلالت انسان کے اپنے اختیار میں ہیں گویا کہ وہ اس کے لئے اللہ کا بھی محتاج نہیں ہدایت کے لئے اللہ کا محتاج نہیں اور زلالت کے زمن میں بھی اسے پورا اختیار خود حاصل ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اللہ ہی نے ان کو ہدایت دے دی یا اللہ نے گمراہ کر دیا ختم اللہ علی قلوبِہِم وعلی سمعِہِم وعلی افسارِہِم اللہ نے ان کے دلوں پر مہت کر دی اور اب ان کے کانوں کے اوپر پردے کانوں پر بھی مہر ہو گئی دل پر بھی مہر ہو گئی آنکھوں پر پردے پڑ گئے اب وہاں پہلی شک بیان نہیں ہوئی یہاں یوں سمجھئے کہ پورا قانون آ گیا انسان ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے ایک عمل ہے ہدایت اس کے دو حصے ہوئے طلب انسان کی طرف سے اور اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے اسی کو فرمایا گیا یہدی من یونیب اللہ ہدایت دیتا ہے جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسی کو انتہائی موقت شکل میں فرمایا گیا ہے سورہ انقبوت کی آخری آیت میں واللزین جاہدو سینہ لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جدو جہد کریں گے مشقت کریں گے ہم لازم انہیں اپنے راستے دکھاتے چلے جائیں گے تو قانون کیا ہوا جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے لیے سعی کرے گا کوشاں ہوگا محنت کرے گا اللہ اسے ہدایت دے دے گا اسی طرح زلالت جو خود کجی کو اختیار کرے گا جو خود تیڑا ہو جائے گا اللہ بھی اسے گمراہ کر دے گا اور اس کے اندر آخری حد یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دل کو ہی کج کر دیتا ہے اس دل کی کجی کا لیے لفظ آیا ہے تبع اللہ علا قلوبہم ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہت لگا دی اس کو میں بیان کیا کرتا ہوں فیزیولوجی کے اعتبار سے فیزیولوجی میں قانونیں ڈس یوز ایٹرفی اگر آپ اپنے کسی عزو کا استعمال نہیں کریں گے مسلسل بیکار رکھ چھوڑیں گے تو اس کی صلاحیت جو ہے سلب ہو جائے گی یہ جو جوڑ ہے کوہنی کا یہ کام کر رہا ہے لیکن ذرا پانچ سے مہینے کے لیے اس پر پلستر باندھیجے یہ لوک ہو جائے گا پھر پلستر کھول دیں گے تب بھی جنبش نکائی گا آنکھوں پر پٹی باندھیجے سال دو سال کے لیے آنکھوں کی بینائی زائل ہو جائے گی اس لیے کہ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی آپ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے نہیں ہیں تو وہ صلاحیت زائل ہو جائے گی اس جوڑ کے اندر جو حرکت کی استعداد رکھی ہے اگر آپ اس سے وہ کام نہیں لیں گے تو وہ صلاحیت اس سے سلب کر لی جائے گا بلکل اسی طریقے سے ہدایت کی پہچان صحیح بات کو جان لینا پہچان لینا اللہ نے فطرت انسانی میں وہ استعداد رکھی ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر پہچان کر بھی رد کر دیتے ہیں قبول نہیں کرتے کسی وجہ سے آپ کا تعصب ہے حق دھرمی ہے تکبر ہے حسد ہے اپنی ذات کی اپنی بات کی پچھ ہے زد ہے اگر اس کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود رد کر دیں گے تو ایک عرصے کے بعد آپ کے اندر سے حق کی پہچان کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں کہ ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر دی اس کو حضور نے ایک اور تنسیل سے سمجھایا ہے صحابہ اکرام کو بڑی ہی آسان اور عام فہم زبان میں اور بہت ہی عام فہم تشبیحات کے ذریعے سے حضور بڑے مشکل اور دقیق مدابین سمجھاتے تھے آپ نے فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے کوئی بندہ مومن اس کے دل پر ایک داغ سیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے نہیں کرتا تو وہ داغ پختا ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ لگتا ہے یہاں تک کہ پورا دل حضور نے اپنی مٹھی کو یوں بند کیا اس طرح بند ہو جاتا ہے جیسے کہ کسی تھیلی کو بند کر کے مہر لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ دل بند ہو گیا اب اس میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر تصویق سبت ہو گئی بہر لگا دی گئی یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے حکمت کا بہت بڑا موٹی ہے اگرچہ جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک اضافی شئے ہے یہ ایک زمنی شئے ہے لیکن بہت اہم مقام ہے کہ مختلف جگہوں پر جہاں اس قانون ہدایت و زلالت کی کوئی ایک دفعہ یا دوسری دفعہ آ جاتی ہے تو مغالتے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اشکال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں یہاں اس کو کھول دیا کہ کجی کی نسبت پہلے ان کی طرف ہے انہوں نے اختیار کیا کجی کو فَلَمَّا زَاغُوا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے عَضَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگر اس کو عام رکھیں گے الفاظ پر تو یہ بات تو خلاف واقعہ ہو جائے گی بہت سے فاسق تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے کافر تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی بہت سے نہایت سرکش تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے جو کچھ تھے سب کو معلوم ہے دشمن حضور کے اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت جو ہے کتنے ہی کفار تھے جو ایمان لے آئے لہذا اس کو عام رکھئے گا تو وہ بات جو ہے خلاف واقعہ ہو جائے گی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جب آ رہا ہے تو مراد کیا ہے جو ٹیڑے ہونے کا فیصلہ کر لیں اللہ انہیں زبردستی سیدھا نہیں کرتا لہذا میں نے یہاں لفظے زبردستی کا اضافہ کیا اور ایسے کا اضافہ کیا یعنی جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے فَلَمَّا زَاغُ عَزَادَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر جزا و صداقائقی زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ابو جہل کو بھی آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دیتا ابو لہب کا بھی سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا تو پھر جزا کس کی اور صدا کس کی لہذا یہاں لفظ زبردستی کو جب آپ ایڈ کریں گے بریکٹ میں ترجمے میں تو اس کا مفہو بازے ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ اس کی لم بیان کی جا رہی ہے سبب بیان کی جا رہی ہے کہ فَلَمَّا زَاغُ عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا اِنمَ اللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اس لیے کہ یہاں بھی بریکٹ لگائیے اس لیے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کا قائدہ نہیں ہے اس کا قانون نہیں تو یہ پہلا دور ہے میں نے جیسا کہ ابھی ارز کیا تھا کہ یہ امت گویا کہ اس چھنال عورت کے مانندے جس نے پہلی شب میں ہی خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ پہلی شب میں بے وفائی تھی یہ الفاظ میں استعمال نہ کرتا بعض حضرات کے مزاج پر شاید تب نازک پر گرام بھی گزر رہے ہو یہ الفاظ لیکن یہ تورات کے الفاظ ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جو ناہنجار رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں اب دوسرا دور ہے کہ کجی کس حد تک پہنچی وہاں تو ابھی کجی کا آغاز تھا حضرت موسیٰ کو سولک چڑھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہو گئے تھے بہرحال انہیں رسول مانتے رہے منافقت کہلیں کہ فسق اور فجور اور منافقت کا رویہ ہوا قول بلا عمل تھا لما تقولون مالا تفعلون کی حد تک تھا لیکن یہ مرض بڑھ کر کہاں تک پہنچتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ ابْنَ مَرْيَمْ اب یوں سمجھئے کہ یہ تیرہ سو برس کا فصل ہے ایک چھلانگ ہے تاریخی اعتبار سے تیرہ سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے سنائی پہنم سلہ جزیرہ نمائے سینہ میں آئے تھے وہ واقعہ جو میں نے پہلے سنایا وہ تیرہ سو قبل مسیح کا ہے اب یہ حضرت موسیٰ تو تیرہ صدیوں کا درمیان میں فصل ہے یاد کرو جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اب یہاں دیکھئے فرق نوٹ کر لیجئے وہاں حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا تم خوب جانتے ہو مانتے ہو اقرار کرتے ہو تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہاں وہ بات نہیں ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعویٰ کرنا پڑ رہا ہے جبکہ قوم نہیں مان رہی وہ کفر پر ہڑ گئی ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور اس رسالت کی دو کڑیاں ہیں اب یہ پھر زمنی مضمون آ گیا یعنی اس سورہ کے عمود کے اعتبار سے ایک اضافی حکمت اضافی رہنمائی ایک زمنی مضمون اگرچہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت در حقیقت ایک لنک تھی رسالت موسیٰ اور رسالت محمد کے ماں بین آپ ایک کنیکٹنگ لنک ہیں آپ جوڑنے والے ہیں ان دو کو آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اسی کی تصدیق کرتے ہوئے اسی کی تائید کرتے ہوئے اسی کی توسیق کرتے ہوئے اور آپ بشارت دینے آئے تھے آپ کی بیست کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بشارت یہ گویا کہ دو بڑے فنکشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوں سمجھئے کہ ملت موسیٰ کی تجدید ہمارے ہاں جو مجددین امت کا کام ہے وہ کام تھا حضرت عیسیٰ کا بنی اسرائیل کے زمن میں بنیادی طور پر اگرچہ رسالت کا معاملہ ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کام کی نویت سمجھانے کے لئے ملت موسیٰ کی تجدید اور رسالت محمدی کی خوشخبری یہ دو بڑے فنکشن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصدقن کا ترجمہ عام لوگوں نے تو یہی کیا ہے تصدیر کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے طورات میں سے ایک تو اس اعتبار سے بہت اس کے اندر مانی خیز انداز ہے کہ طورات محفوظ تو نہیں رہی لیکن جو بھی کچھ موجود ہے طورات میں سے اس لیے کہ وہ اصل طورات تو چھتی صدی قبل مسیح کے اندر گم ہو گئی نیبو کے نظر نے جب حملہ کیا تھا کنگ آف بیبیلونیا نے اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جس کا ذکر ہے اور حیکل جو ہے حیکل سلیمانی اسے مصبار کر دیا اور وہ سندوق سکینہ بھی اس کے بعد کہیں نہیں ملا کہ کہاں ہے وہ حضرت موسیٰ کا عصا اور وہ الواح اس میں رکھی ہوئی تھی جو کوہ تور پر حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی اصل مسخہ طورات کا اس کے بعد دنیا میں ناپید ہے وہ کہیں اس کا وجود میں یہ خود مانتے ہیں سو ڈیر سو سال کے بعد پھر یاد داشت سے بیٹھ کر دوبارہ مرتب کی گئی جو چیز یاد رہ گئی رہ گئی جس میں غلط ہی ہو گئی ہو گئی تحریف بھی ہو گئی اور بہت سا سزائے ہو گئی اس لیے لما بینا یدئیہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اور میں یہاں لفظ تصدیق کے لیے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا اس کی طرح توجہ دلا دوں توسیق کرتے ہوئے آیا ہوں جس کو کہ بائیبل میں فرمایا گیا ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسیٰ کو ختم کرنے آیا البتہ مولانا عمین احسن اصلاحی صاحب بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس مصدقہ کے ایک اور مفہوم پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اضافی مضمون کی حد تک اگر اس کو بھی تسلیم کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جتنا وہ زور دیتے ہیں اور پہلے مضمون کی نفی کرتے ہیں میرے نظریک وہ درست نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مصدق اللبہ بین یدیہ من التورات سے مراد ہے کہ میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشنگوئیوں کا جو تورات میں موجود تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی پیشنگوئیا تھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی پیشنگوئیا تھیں تو یہ بھی ایک مفہوم اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنگوئیاں جو ہے وہ میرے آنے سے سچی ثابت ہوئیں گویا کہ میرے وجود سے ان کی تصدیق ہو گئی میں مصداق بن کر آیا ہوں ان پیشنگوئیوں کا جو تورات میں میرے بارے میں تھی تو میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ مفہوم بھی اس میں اضافی طور پر مانا جائے کوئی حرج نہیں لیکن پہلے مضمون کی نفی مطلق صحیح نہیں ہے حضرت مسیح کے بارے میں تو خاص طور پر کہ انہوں نے تورات کی توسیق کی شریعت موسوی کو علا حالہی برقرار رکھا اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں کیا ہے بلکہ آپ یہ کہتر گئے تھے کہ تم پر یہ شریعت موسوی جو ہے یہ لازم رہے گی آئید رہے یہ سینٹ پول کا معاملہ ہے کہ اس نے پھر شریعت کو ساکت کر دیا اور اس کے بعد سے جو عیسائیت ہے جسے پولزم کہنا چاہیے وہ ایک ایسا دین ہے یا ایسا مذہب ہے جس میں شریعت بھی موجود نہیں کوئی شیع فرض نہیں کوئی شیع حرام نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے ایک شیر یاد آیا ہے حضرت بے دل کا انہوں نے کہا تو اہلِ تشیعوں کے روافیس کے بارے میں ہے دشنام بمذہبے کے عبادت باشد مذہب معلوم و اہلِ مذہب معلوم ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں گالی دینا بھی عبادت ہے صحابہ اے کرام وہ گالیت دینا سب وہ شتم کرنا بہت سواب کا کام ہے دشنام بمذہبے کے عبادت باشد ایک ایسا مذہب جس میں گالی دینا عبادت بن جائے مذہب معلوم اور اہلِ مذہب معلوم تو مذہب کی بھی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی اور اہلِ مذہب کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ کیا ان کی حقیقت ہے بلکل یہی بات ہے ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شہ فرض نہیں لازم نہیں واجب نہیں کوئی شہ حرام نہیں جو چاؤ کرو کوئی شریعت ہے بس ایک ڈاغما ہے ایک عقیدہ ہے تو معلوم ہو گیا کہ اس مذہب کی حقیقت کیا ہے اس کی کوک سے تو لا مذہبیت اور لا دینیت برامد ہونی ہی چاہیے تھی اس کا منطقی نتیجہ تھا کہ سیکولرزم جو ہے وہ عیسائی دنیا کے اندر ایک نظریہ کی حیثیت سے اختیار کیا جاتا تو یہاں فرمایا کہ اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور کا سب سے مشہور نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اتنا ہی تقریباً اتنا ہی ثابت نام احمد بھی ہے اور دو صفات جو ایڈ ہوتی ہیں محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آپ کے نام ہیں احادیث میں آئے ہیں انا محمد وانا احمد وانا حاشر کئی نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں احمد کے لفظی معنی ہے انتہائی تعریف کیا گیا محمد کے معنی تو صاف صاف ہیں تحمید حمد کرنا اسے اسم مفعول بنے گا محمد جس کی انتہائی تحمید کی گئی احمد جو ہے یہ تفضیل کا سیغہ ہے اکبر کے ودن پر اب یہ فائل کے معنی بھی دے سکتا ہے مفعول کے معنی بھی دے سکتا ہے احمد کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والا اللہ کی حمد کرنے والا اور وہ بھی جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی یہ نام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور ہمارا تو اس آیت پر ایمان ہے تو یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ انجیل میں یہ نام لازمًا آیا لیکن باقیہ یہ ہے کہ انجیل میں جو تحریفیں کی گئی ہیں انجیلِ برنباس میں تو اس ٹھیک ٹھیک لفظِ محمد بھی موجود ہیں اس میں تو دی ایڈمائرڈ ون یہ بھی لفظ موجود ہے جس کی بہت تعریف ہوئی ہے یہ الفاظ موجود ہیں لیکن برنباس جو ہے اگرچہ برنباس کا نام ہواریین میں آتا ہے حضرتِ مسیح کے لیکن یہ عیسائی اسے قانونی کینونیکل گوسپل نہیں مانتے ہیں اپوکریفکل گوسپل مانتے ہیں کہ یہ تو غیر مصدقہ غیر مسترد ہے لہذا ان پر تو دلیل اور حجت اس سے قائم نہیں ہو سکتی باقیہ دن حضرات کو دلچسپی ہو اس موضوع سے واقعہ یہ ہے کہ اس حصے سے متعلق مولانا مودودی نے حق ادا کر دیا ہے پورا ایک انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے یوہنہ کی انجیل میں ایک لفظ آتا ہے جس کی کئی شکلیں انہوں نے بدلی ہیں انگریزی ترجمے میں کہیں کونسولیٹر کہتے ہیں کہیں ایڈووکیٹ کہتے ہیں کہیں کمفرٹر کہتے ہیں کہیں وہ سچائی کی روح سپریٹ آف ٹروتھ کہتے ہیں الفاظ بدلتے چلے گئے ہیں لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ سریانی زبان جس میں انجیل نازل ہوئی تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بولی تھی اس میں لفظ تھا منحمننا ابن حشام نے اپنی صیرت کے اندر ابن اصحاق کی روایت سے یہ لفظ کہا ہے اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گریک لینگویج تھی یونانی زبان اس میں پیری کلائٹوس برقلیتوس یہ ترجمہ ہے یہ جو ابن اصحاق کی روایت سے ابن حشام میں آیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیری کلائٹوس کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو یونانی انجیل ہے اس میں موجود تھی اس لیے کہ بدقسمتی سے اصل سریانی انجیل تو دنیا میں ہے ہی نہیں جتنی انجیلیں ہیں انشنٹ جو سب سے زیادہ قدیم نسقہ ہے وہ بھی گریک بائیبل کا ہے لہذا اصل تو ہے ہی نہیں گم ہوئی اب گریک میں لفظ کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھا پیری کلائٹوس جس کے معنی احمد اور محمد ہے وہ جس کی انتہائی تعریف کی گئی ہو اور سریانی میں وہ لفظ تھا منحمننا حمن اور حمد یہ لفظ قریب قریب ہے تو یہ چونکہ عبرانی زبان ہی کہ یہ بیٹیاں ہیں سریانی ہو یا اور عربی زبان بھی اس کی بیٹی ہے تو اس اعتبار سے منحمننا وہ جس کی حمد کی گئی ہو منحمد کہی ہے جس کی حمد کی گئی ہو تو وہ لفظ جو ہے بہت قریب آ جاتا ہے لیکن انہوں نے تحریف کی اور پیراکلیٹس بنا دیا اس کو پیراکلیٹس کے بہت سے معنی ہے کسی کو کمفرٹ دینے والا آسائش دینے والا کسی کو دلجوئی کرنے والا تو یہ لفظ بدلہ ہے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو وہ انجیل میں سے نکال دیں اس پر جیسا کہ میں نے ارز کیا مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جب چیز موجود ہے اور عام طور پر لوگوں کے ہاں موجود ہیں تو تفہیم القرآن میں آپ یہ چپٹر پڑھ لی جنہیں بھی علمی دلچسپی ہو کہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اس مضمون کے اوپر انسائیکلوپیڈیا مرتب کر دیا ہے کہ تمام حوالے دے دیئے ہیں اور ہر شے کا جو ہے پوری اس کی تحقیق کر کے بات بازے کر دی ہے بارال ہمارے مضمون کے اعتبار سے کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا جنہیں بطور نشان عبرت مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ رویہ کیا ہے اصل جو ہے اس صورت کے عنود کے اعتبار سے متعلق پہلو یہ فرمایا فلما جاہم بالبینات تو جب وہ آئے حضرت مسیح ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ واضح نشانیوں سے مراد موجزات اور یہ موجزے ایسے ہیں واقعہ یہ ہے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حصی موجزات جو آنکھوں سے دیکھے جائیں موجزے ان میں کوئی کسی رسول کو اس سے بڑا موجزہ نہیں دیا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو بیا تھا حضور کا موجزہ افضل ہے قرآن اس لیے کہ یہ معنوی ہے یہ دائم ہے ہمیشہ رہے گا حضرت عیسیٰ کے موجزے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ کا موجزہ عصا وہ ان کے ہاتھ میں تھا تو موجزہ تھا بعد میں تو لٹھیا کی لٹھیا کچھ بھی نہیں لیکن قرآن وہ موجزہ ہے کہ جو حضور امت کو دے کر گئے اور دائم اور قائم ہے تا قیام قیامت اور یہ ہے موجزہ معنوی یہ افضل ہے تمام موجزوں سے لیکن حصی موجزات میں افضل ترین موجزے وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیئے گئے یعنی جانور پرندہ بنانا گارے کا پھوک بارنا ارتا ہوا پرندہ ہو جائے خلق حیات یا مردہ پڑا ہے انسان اور کہنا قم بے اذن اللہ اور وہ زندہ ہو جائے کھڑا ہو جائے احیاء موتہ یہ خالص اللہ کے کام ہے اللہ نے وہ بھی ان کے ہاتھ سے ظاہر کی پھر یہ کہ مادرزاد جو اندھا ہے اس کو دیکھنے والا بنا دینا کوڑ ہی ہے پرانا اس کے کوڑ کو صرف ایک ہاتھ پھیت رہا ہے اور درست ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ بڑے بڑے موجزے چوٹی کے موجزے ہیں حصی موجزے جو دیئے گئے گویا کہ آخری درجہ میں اللہ نے بنی اسرائیل پر حجت قائم کی لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا فَلَمَّا جَاهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یعنی ذہنیت کتنی بدلی قلب و نگاہ کتنے تبدیل ہو گئے وہ آیت میں اس وقت کوٹ کرنا بھول گیا اب مجھے یاد آگئی کہ فرمایا وَنُقَلِّبُوا اَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةِ غالباً یہ ساتھ میں پارے کی آخری آیت ہے کہ جب کوئی شخص حقیقت کو دیکھنے سے عبا کرے پہچاننے کے باوجود رد کر دے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں کو بھی اُلٹ دے گے اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے دل بھی اُلٹ جائیں گے نگاہیں پلٹ جائیں گے بلکل وہی بات ہے اس قوم کا ضمیر ایسا بدلہ مردہ ہوا اس طرح دل سخت ہوا دلوں کی حالت ایسی بدلی نگاہوں کی کیفیت ایسی بدلی قلب و نظر میں یہ انقلاب آیا کہ ایسے عظیم موجزے بھی انہیں جادو نظر آئے یہاں چونکہ قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا ہے قالو حازہ صحر المبین کا نتیجہ پتا ہے کیا نکلا یہود کے علماء اور قاضیوں نے جو ان کے بڑے بڑے قضاعت تھے علماء تھے بڑے جغادری مولوی انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ان کی مذہبی عدالت نے تیہ کیا کہ یہ جادو گر ہے اور ایک بہت بڑا بھوت اس کے قبضے میں ہے بعل اس بول اس کی مدد سے یہ سارے یہ دکھا رہا ہے جو بھی اس کے شعبدے ہیں اور چونکہ جادو کفر ہے لہذا اس نے کفر کیا کفر کیا تو مرتد ہو گیا مرتد ہے تو واجب وقتل ہے آپ نے دیکھا نتیجہ کیا نکلا یہ جو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہوا یہ یوں ہی نہیں ہو گیا منطق ان کی بلکل ٹھیک تھاں جڑی ہوئی تھی پورا حساب جو ہے وہ بڑا مربوط تھا یہ جادو گر ہے جادو کفر ہے لہذا یہ کاثر ہوا چونکہ تھا اسرائیلی لہذا محض کاثر میں یہ مرتد ہے مرتد ہے تو واجب وقتل ہے اس کو سولی دے لی جائے یہ فیصلہ ہے کہ جو منطق کا سغرہ کبرہ جوڑ کر انہوں نے جو ہے سادر کیا اپنی مذہبی عدالت سے اس درجے ان کی نگاہیں بدلیں اور ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہوئی یہ دوسرا دور ہوا ان کا اب تیسرا دور یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں گنوایا تھا کہ تیرہ صدیوں کا فصل ہے اور یہاں کتنا ہے چھے صدیوں کا فصل ہے اس لیے کہ چھے سو دس میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے تو چھے صدیاں گذری ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی اور حضور پر حضور وحی کے مابین چھے صدیوں کا فرمایا وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اس سے پڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے توہمت لگائے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف یہ اسلام کی طرف بلانے والے کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تھا حضور کے انکار پر حضور کی مخالفت پر حضور کی دشمنی پر جس طرح کمر کسی ان یہودیوں نے وہ ہر شخص کو معلوم ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ ان مشرقین سے بھی زیادہ دشمن ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باوجود ہے کہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے یہی نبی آخر الزمان ہے یارفونہو کما یارفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن کیسی مخالفت کی کتنی شدید دشمنی بغض میں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھا اور یہ اللہ پر جھوٹ جڑنے کی بات کیا ہے نَحْنُوا عَبْنَاءُ اللَّهِ وَعِبَّاءُ ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں لاد لیں ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ نے ہم سے ایک عہد لے رکھا ہے قربانی نہ پیش کرے جسے آگ آسمان سے اتر کر کھا جائے اگر تم واقع رسول ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مانیں تو یہ موجزہ دکھاؤ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یہ جڑتے رہے اللہ نے کوئی ایسا عہد ان سے نہیں لیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا اوپر مستقل حکم نہیں تھا یہ افترہ کر رہے ہیں یہاں بعض عدلات نے ان الفاظ کی رعائت نہیں کی اور افترہ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے مولانا مودودی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے اس مقام پر یہاں صحیح مفہوم وہ ہے جو مولانا اسنائی صاحب نے پیش کیا ہے کہ یہاں افترہ افترہ کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ دینا کسی پر غلط منصوب کر دینا باقی کفر ان کا یہ افترہ نہیں ہے اس کو آپ افترہ نہیں کہیں گے تکزیب کہیں گے افترہ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دی جائے جو فی الواقع نہ ہو ہمیں تو نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن اس کا فرمایا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا لاؤ تورا لاؤ کہا اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا اسی طرح یہ کہ اللہ نے ہم سے تو ایک عہد لیا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے کسی نبی اور رسول کو تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے چٹ کر جائے بسم کر دیں تو کوئی اللہ نے عہد نہیں کہ یہ افترہ ہے تو فرمایا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى عِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر وہی ترجمہ کروں گا میں اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں لیتا جب ان کا ارادہ نہیں ہے میں بلکہ یہاں یہ جو ایک محاورہ ہے اردو زبان کا کلوکھیل لینگویج کا کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا جو جاگ رہا ہو اور بنا ہوا ہو آپ کیسے جگائیں گے اسے ہاں کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے اچھا جھوڑیں گے جاگ جائے گا پانی کا چھیٹا ماریں گے جاگ جائے گا تو ان کا ہاتھ تو بدبختوں کا یہ تھا کہ جان پہچان کر تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دے یہاں فاسد سے بڑھ کر لفظیں ظالم آیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آخری آیت ہماری آج کی درس کی ہے يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُونُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ چاہتے ہیں یہ دونوں آیتیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد سے متعلق ہیں چار آیتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ بجھاد اللہ کے نور کو اپنے موہوں سے یعنی موہ کی پھوکوں سے یہ ایک بہت لطیف تنز ہے قرآن کا کہ ایک تو تھے مشرقین عرب وہ بھی حضور کی مخالفت کر رہے تھے لیکن وہ میدان میں آتے تھے جنگ کرتے تھے جیسے اہل ایمان کی شان تھی اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں ایسے ہی ابو جہل کی بات ہے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھیوں کا بدر میں معاملہ تھا وہ تاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں لیکن ان میں اس درجے بزدلی آ چکی تھی یہود میں کہ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہم پڑھائے ہیں یہ کبھی اے مسلمانوں کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے ان میں ایسی بزدلی آ چکی تھی اتنی کمزوری آ چکی تھی اس کو میں انشاءاللہ ذرا اگلی مرتبہ بھی اس آیت کو لوں گا اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا ربط ہے جو عمود والی آیت ہے آیت نمبر نو جس پر اصل گفتگو اگلی مرتبہ ہونی لیکن یہاں نوٹ کر لیجے کہ یہی لفظ حضور نے استعمال کیا تھا وحن جس میں فرمایا کہ حضور نے خبر دی تھی مسلمانوں ایک وقت آئے گا یو شکو ان قدا علیکم الامم دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ لقمہ تر ہے آئیے تناول فرمائیے تم اتنے کمزور و بودے ہو جاؤ گے کہ دنیا کی قومیں دعوت دیں گی آئیے آئیے کھائیے تناول فرمائیے جیسے کہ کوئی گھر والی جب دسترخان چند دیتی ہے کھانا اس پر لگا دیتی ہے تو بولاتی ہے کہ آئیے تناول فرمائیے ایسے ہی تم لقمہ تر بن جاؤ گے اور دنیا کی قومیں تم پر خان نعمت تمہیں قرار دے کر ایک دوسرے کو دعوت دیں صحابہ حیران ہوئے حضور کیا ہمارا یہ حشر ہماری یہ کیفیت اس لیے ہو جائے گی تعداد میں ہم بہت تھوڑے رہ جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں تعداد تو بہت ہوگی آج ہم کہتے ہیں ہم ایک عرب سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پر جتنا چاہے فخر کر لیں لیکن اس ایک عرب کی حیثیت کیا ہے تم غصاوس سیل بن کر رہ جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی نظر آتا ہے بلبلے ہیں جھاگ ہیں پھر پوچھا صحابہ نے کہ یہ ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہن واو ہے اور نوم اسی سے لفظیں توہین بنا ہے توہین وہن سے ہے پھر پوچھا صحابہ نے وَمَلْ وَحْنُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ یہ وہن کس بلا کا نام ہے تب آپ نے فرمایا حُبُ الدُنیا وَكَرَاهِيَتُ الْمَوت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کا ڈر یہ بزدلی ہے کسی مسلمان قوم کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے جب ایمان کی دولت سے وہ تہی ہو جاتی ہے تو وہ سب سے بڑی سزا بزدلی ہے یہ بزدلی تھی جو یہود میں پیدا ہو چکی تھی لہذا سورہ حشر میں ہم پڑھ آئے ہیں یہ کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے پتھراؤ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے لیکن خود میدان میں نہیں آسکے یہ تنز ہے جو کیا جا رہا ہے کہ یہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو مولانا زفر علی خان نے یہی سے لیا ہے مضبون اپنے ایک شعر کا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا نورِ خدا نور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بے افواہم اپنے موہوں سے یعنی موہ کی پھونکوں سے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اب یہاں دوسرا سوال یہ ہے اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا جب اس میں فائل آتا ہے تو وہ بڑے ایک عظم کے لئے واللہو یتنمو نہیں کہا فیل نہیں ہے واللہو یتنمو نورہ اللہ تمام فرماے گا آپ نے نور کا اتمام فرما دے گا نہیں واللہو متنمو نورہ اللہ تو اتمام فرما کر رہے گا آپ نے نور کا walaukareheal kafirun خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو یہاں بس ایک سوال اور آج کا درس پر ختم ہو جائے گا نور سے براد کیا ہے اتمام نور نور سے مراد اس صورتوں میں آپ دیکھیں گے تو وہ سورہ تغاب ان کی آیت میں آئے گا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس نے نازل فرمایا وہ نور یہ قرآن ہے سورہ حدیث کا جو مسنع ہے مکی صورتوں میں سورہ شورا اس کی لاست بٹون آیت جو ہے آخری سے پہلی آیت نمبر باون اس میں فرمایا قرآن کے بارے میں وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَعَوْ مِنْ عِبَادِنَا ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے نور کا اتمام قرآن کی تکمیل ہو کر رہے گی قرآن کی تنزیل کامل ہو کر رہے گی اور قرآن در حقیقت منبع ایمان ہے اور سرچشمہِ ہدایت ہے تو یہاں مراد کیا ہے ہدایتِ خدا بندی اس لیے کہ نعمت کا لذبی اچھی طرح روڈ کر لیجئے بارہ میں نے عرض کیا ہے جو میرے درس کے شریک ہیں ان کے علم میں ہیں یہ باتیں کہ نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت ہے کوئی شئے نعمت نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ نعمتِ ہدایت نہ ہو دولت نعمت نہیں ہے عذاب ہے اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہدایت ہوگی تو دولت کو اللہ کے لیے لگائیں گے دین کے لیے لگائیں گے نیکی کے کاموں میں لگائیں گے یہ رحمت ہی رحمت ہے اور ہدایت نہیں تو دولت کو عیش میں عللو تللو میں اسراف میں نام و نمود میں خصص کریں گے جس کا کہ اللہ کے ہاں عذاب جو ہے مل کر رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دولت عذاب ہے رحمت کب ہے جب ہدایت ہو اولاد ہے اور ہدایت بھی ہے یہ نعمت بن جائے گی یہ صدقہِ جاریہ بن جائے گا اولاد ہے اور نعمتِ ہدایت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ قبروں پر جا کر پشاب کریں گے اور اپنے والدین کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئیبت کا سامان دنیا میں بن جائے سوحانِ روح بن جائے دنیا میں اور بعد میں بھی ان کے نامہِ عمال میں درج ہوتا رہے ان کی بدعامالیوں کا معاملہ اگر ان کی طرف سے کوتا ہی ہوئی تھی ان کی تربیت کے اندر تو معلوم ہوا کہ ہدایت ایک ہی ہے مطلق ہدایت صرف نعمتِ ہدایت ہے باقی تمام مشروط ہیں کہ یہ نعمتِ ہدایت ہو تو وہ نعمت ہے ورنہ نعمت ہے ہی نہیں تو ان دونوں اعتبارات سے مراد کیا ہے اللہ اپنی ہدایت کا نورِ ہدایت کا یا نورِ وحی کا اتمام فرما کر رہے گا نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خنددن ٹھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ایک آیت اور بھی نوٹ کر لیجئے نور کے ساتھ لفظِ اتمام ہی آیا ہے اس میں جبکہ دین کے ساتھ اکمال آیا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اتمام فرما دیا آج کے دن اپنی نعمت کا اور تکمیل کر دی تمہارے لیے تمہارے دین کی دین دینکم فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نعمت میری ہے نعمتِ ہدایت نعمتِ وحی یہ قرآنِ مجید تو فرمایا کہ یہ تو مو کی پھوکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی تمام کوششیں رائے گا جائیں گی یہ نورِ ہدایت بھی اپنے نقطہِ عروج کو پہنچے گا نقطہِ کمال کو پہنچے گا اس کا اتمام ہو کر رہے گا اور اس وحی کی بھی تکمیل ہو کر رہے گی اس کے بعد ہے وہ آیاءِ مبارکہ جس پر انشاءاللہ ایک پورا سیشن ہمارا سرف ہوگا اس کے لیے ذہنن پورے طور سے تیار ہو کر آئیے یہ چند الفاظ پر مشتمل ایک آیت یہ ہمارے پورے ایک سیشن کا موضوع ہوگی انشاءاللہ العزیز بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر حقیق اللہ لہet موسیقی